ہیلو سٹوینٹس ہیلو سٹوینٹس بھول گئے کیا ہوا ڈھائی مہینے آپ ابھی اس دھرتی پر آئے ہیں ڈھائی مہینے کمرے میں بند کر لیجے اپنے آپ کو اور اتنا کیجئے سارا کچھ کلیر ہو جائے اور میں بتا دوں پڑھنے کے لیے تین باتوں کا دھیان رکھئے اعلی بات لوسینٹ لوسینٹ یا کراؤن یا پھر KBC نینو سب سے بیشت ہے KBC نینو کتاب KBC نینو سے آپ ہسٹری ہسٹری سائنس جوگرفی اور پولیٹی یہ چار سکس اچھے سے کریے ہسٹری سائنس جوگرفی اور پولیٹی ہسٹری میں بھی موڈر ہسٹری زیادہ بڑھیاں سے کریے پراشتی ہے آندولان سیلیبس میں الگ سے دیا گیا ہے تو موڈر ہسٹری سائنس جوگرفی اور پولیٹی KBC نینو سے اچھے سے کر لیجے اگر لوسینٹ ہے تو کوئی دکت نہیں لوسینٹ بھی ٹھیک ہے کم سے کر لیجے اس کے علاوہ ڈیلی کم سے کم پری بی پی اے سکایا کسی بھی پرکشہ کا پوچھا ہوا پوچھا ہوا کوششن کا 200 کم سے کم ڈیڑھ سو سے دو سو ایم سی کیوں ہم بھی ایم سی کیوں کرائیں گے آپ کو گھر پہ بھی ہمارے علاوہ ایم سی کیوں لگانا ہے تیسرا پوائنٹ کرنٹ پھر کم سے کم ایک ڈڑھ گھنٹہ آپ کو پڑھنا ہے یہ تین باتوں کا اضحان رکھئے ڈیلی دو سو ایم سی کیوں گھر پہ لگانا ہے لوسینٹ سے موڈر ہسٹری یا پھر کبی سی نینو سے موڈر ہسٹری سائنس پولٹی اور سائنس پولٹی اور کیا موڈر ہسٹری جو گرافی بس یہ چار سکسن کریے اور میں بتا دوں اگر لوسینٹ میں یا پھر کبی سی نینو میں جو اکنومی ہے اس کو مت کرنا اکنومی جو آئے گا جی ایس والے سکسن میں وہ خالی بجٹ اکنومی سروے آئے گا صرف بجٹ صرف اکنومی سروے اور آپ کے لئے سپیسل سیسل دو جر دو جر بائیس تیس کا اکنومی سروے اور تیس چوبیس کا بجٹ یہ ہم کروا دیں گے بیہار کا بھی بھارت کا بھی ڈیٹیل میں آپ کو چندہ نہ کرنا ہے جو ایم سی کیوں ہم بجٹ اکنومی سروے سے کرا دیں گے سوال وہی سے آئے گا گارنٹی لیتا ہو سوال وہی سے آئے گا اس لئے اکنومیس پہ فوکس کرنے کی جورت نہیں جگرپی ہسٹری موڈرن پولیٹی اور سائنس بس ڈیلی اگھنٹہ کرنٹ ڈیلی دو سو ایم سی کیوں کچھ بھی ہو جائے آندھی آئے تو پھان آئے بھلے ہی پڑھو چاہینا پڑھو کم سے کم دو سو ایم سی کی وکرینٹ یہ روز پڑھنا ہے تو یہ میرا آپ کو آگ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سمیہ اپنی کمرے میں دیں اپنی کافی اور کتاب پہ دیں اور ایک دو ویڈیو اب میرا میں ہی نہیں کہتا کہ آپ مجھے دیکھو کہ اول میں بھی نہیں کہتا بھی دار تھی جی میں اگر میرا ویڈیو میرا لیکچر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے آپ میرا دیکھئے یا جو بھی دیکھنا ہو دیکھئے ایک یا دو ویڈیو یوٹیوب پر اس سے زیادہ ویڈیو فالو نہ کریں ایک یا دو ویڈیو جب وہ بھی کب جب آپ پڑھتے پڑھتے تھک گئے تب سن لینا ہے تو میرا باننا ہے کہ بھئیہ لگاتار محنت کیجئے ہمیشہ جڑتے رہیے ساڑھے ساتھ کا سیسن میں تو ہم محاساغر لے کر آتے ہیں اس سیسن کو محنت کیجئے لگاتار ہر دن لکھ لیجئے ساتھ بجے یا سڑھے ساتھ یہی میں لائف ہاؤں گا لگاتار جڑیے لوگوں کو جڑیے کیونکہ اب وہ وقت آ گیا جہاں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پروف کرنے کا یہ بڑا موقع ہے اسے مت جانے دیجئے مت جانے دیجئے آدھا کلو وجن نہ کم ہوگا ہونے دیجئے کم پڑھیے گا رات دن دس گھنٹا بارہ گھنٹا تو تھوڑا وجن کم ہوگا ہونے دیجئے وجن لے کے کریے گا کیا پھیل ہو جائے گا تو کوئی بھیلو رہے گا آپ کا اگاتار من لائے کے پڑھیے بس یہی میرا کامنا ہے تو جب سب لوگ جلدی سے جڑ جاؤ منی سکلا آسیرواد ہے سب کامنا ہے سریم سریم راٹھاور محیش جی ریا روئے کرییٹیب میسٹی پریانکہ رانی ایم سی کیوں کے لیے کہاں سے کریں یہ پوچھ رہے ہیں تو ایم سی کیوں کے لیے بتا دیتا ہوں آپ کو یا تو کراؤن کراؤن پبلکیشن کا ایم سی کیوں آتا ہے یا پھر لوسین لوسین کا اوبجیکٹیو دونوں میں سے کوئی ایک دونوں مطلب لے نا گرو جی لوگ دونوں مطلب لے نا یا تو لوسین کا اوبجیکٹیو یا کراؤن کا اب آپ بولیں گے سر گھٹنا چکر نہیں بتا رہے آپ ارے گھٹنا چکر کے اتنا موٹا موٹا بھولوم آتا ہے مسٹری اتنا موٹا جوگرپی اتنا موٹا ابھی دو مہینہ میں کر پاؤگے نو ڈاؤٹ گھٹنا چکر سے بڑھیا کچھ نہیں ہے لیکن نہیں کر پائیں گے اسی لئے میں بولا لوسین کا اوبجیکٹیو یا نہیں پسند ہے تو کراؤن کا لے لیجئے ڈیلی کم سے کم دو سو ایم سی کیو رٹ جائیے رٹ جائیے ڈیلی ہے گھنٹہ کرنٹ اس کے بات سمیہ بچے تو لوسین پہ بتایا یا پھر کے بی سنینم بتایا چار پوائنٹ مولنسٹری جیگرپی پولیٹی اور سائنس یہ پڑھ جائیے آپ کا ایک بھی کوششن نہیں چھوٹے گا اور وقت بچتا ہے آپ کو لگتا اور پڑھ سکتے ہیں تو بیہار بوٹ کا پہلا چھٹھا سلے کے دسوات تک کا کتاب پڑھ جائیے چلیے شروعات کرتے ہیں آپ زیادہ نیبتی آئیں گے اب جلدی سے سیسن کو ایک بار آپ سے ریکویسٹ ہے جو سیسن سے جڑ گئے ایک بار سیسن کو لائک کر دیئے مجھا تا ریال میں ہمارے سیسن اچھا لگتا ہے جو سیسن کو لائک کر دیئے اگر سیسن کے لنک کو کانپی کر سکتے تو لنک کو کانپی کر کے اپنے سارے واتس اپ گروپ ٹیلی گرام ہر جگہ سیئر کر دیئے چلیے شروعات کرتے ہیں آج کا جو سیسن میں نے لیا ہے انیس سو پانچ اٹھار سو پچاسی کہیے انیس سو پانچ یا اٹھار سو پچاسی سے انیس سو سیتالیس آج کا سیسن سودیسی آندولن سودیسی آندولن اور سہیوگ آندولن ابیہار میں کسان آندولن تینوں ملا دیا ہوں آج سودیسی آندولن آج سودیسی آندولن ابیہار میں کسان آندولن تینوں چپٹر سے آج اٹھار سودیسی کیوں ہوگا ڈیٹیل میں پڑھئے گا ایک سوال ہمارے سیسن سے باہر نہیں جائے گا یہ میں گارنٹی لیتا ہوں سرسٹھویں بی پی ایس اگر کوئی دیا ہوگا تو اسے پتا ہوگا ہمارے سیسن سے ایک بھی سوال باہر ہسٹری بنے جاتا آپ کانمی ایئر فون کے ساتھ کلم اور کوپی لے کے سیسن کو دیکھئے گا بنگال بی بھاجن کی گھوشنا کب کی گئی پوچھ رہا ہے بنگال بی بھاجن کی گھوشنا گھوشنا کا مطلب بنگال بٹا نہیں تھا بلکہ بنگال کو باٹنے کا اندر بنگال کو باٹنے کا اندر نے آپ کب لیا گیا 20 جولائی 7 اگست 30 جنوری یا 15 جنوری سر چار مہینے میں کرنٹ افیر ہو جاتا جی بلکل ایک اے سرما جی چار مہینے کا کرنٹ افیر چارے مہینے کا کرنا ہے دھیان رکھئے گا زیادہ سے زیادہ چھے مہینے اس سے زیادہ پیچھے مات جائیے گا تیچر میں تین چار مہینے کا کرنٹ زیادہ چاند سے پوچھنے گا سہی اتر ہوگا 20 جولائی 1905 کہیں کہیں 19 جولائی بھی لکھتا ہے 19 جولائی دونوں ڈیٹ آپ یاد رکھئے گا بنگال بی بھاجن کی گھوشنا کس نے کیا اس میں وائے سرائے تھا لارڈ کرجن کرجن کی بات کروں تو سلجے کرجن کی بات کروں تو کرجن نے 1905 میں بنگال کے بھی بھاجن کی گھوشنا کی 19 جولائی کو تین گو ڈیٹ یاد رکھو ایدم یاد کر لو کنپٹی میں بیٹھا لو پہلا ڈیٹ 19 جولائی 20 جولائی کو بنگال بھی بھاجن کا بنایا کرجن کہ بنگال میں پرساسن کرنے میں دکت ہو رہی ہے بیترو بنگال میں پرساسن بنگال بڑا راجج ہے اس لئے پرساسن میں دکت آ رہا ہے اس لئے ہم بنگال کو باٹیں گے لیکن اندر سے دوشت تھا اندر سے چاہتا تھا کہ بنگال میں جو پنپ رہی ہے جو بھارت میں جو رشت واد بنگال میں پنپ رہا ہے بھارت بنگال میں جو دس بھکتی پنپ رہی ہے اس کو توڑنا اندر سے اس دوشت کا اہی ادیس تھا بہارہ بنایا پر بھارتیہ اس بات کو سمجھتے تھے اس لئے بنگال بی بھاجن کے نرنے کے خلاف جو نرنے لیا گیا ابھی بنگال بڑا نہیں ہے نرنے لیا گیا اسی نرنے کے خلاف سات اگست لکھ لیجئے انیس سو پانچ کو اسی کے خلاف ایک آندولن شروع ہوا جس کا نام تھا مطرو سودیسی آندولن بدیارتھی جی اس کا نام تھا سودیسی آندولن اگست Clementic کو سودیسی آندولن اس آندولن کو بنگ بنگ آندولن بھی کہتے ہیں اسی آندولن کو بنگ بنگ آندولن بھی کہتے ہیں اور انتتح اس آندولن کا کوئی پربرحو نہیں پڑ سولہ انتتح سولہ اکٹوبر سولہ اکٹوبر انیس سو پانچ کو بنگال بھاجن کر دیا گیا انیس انیس سO پانچ میں تین گوڑیٹ یاد رکھئے اس جولائی کو بنگال کا بیبھاجن کیا گیا بیبھاجن کا نرنے لیا گیا سات اگست کو سودیسی آندولن کی شروعات ہوتی ہے بھنگ بھنگ آندولن کی اور سولہ اکٹوبر کو بنگال کا بیبھاجن کر دیا جاتا ہے جس دن بنگال کا بیبھاجن کیا گیا جس دن سولہ اکٹوبر کو بنگال کا بیبھاجن کیا گیا اسی دن پورے بنگال میں سوک دیوس منایا گیا کیا منایا گیا یہ بھی یاد کر لو جس دن بنگال کو باٹا گیا 16 اکٹوبر کو اسی دن پورے بنگال میں سوک دیوس منا پورے بنگال میں کیا منا سوک دیوس بھولنا مت گرو بھولنا مت اور بات چلتے ہیں بات کرتے ہیں لارڈ کرجن کی تو کرجن بات کریں تو کرجن کے کال کو کرجن کا جو پریڈ تھا اسے بولتے ہیں لکھ لو آئیوگو اور بھولو کا کال کرجن کے کال کو آئیوگو اور بھولو کا کال کہتے ہیں آئیوگو اور بھولو کا کال کرجن کے کال کو آئیوگو اور بھولو کا کال کہا جاتا ہے پریڈ آف مشٹیکس اینڈ کمیسنز پریڈ آف مشٹیکس اینڈ کمیسنز کے نام سے بھی دیارتی جی جانتے ہیں کرجن کے کال کو اس نے خوب گلتیا کیا اور ہمیں خوب بنایا آئیوگ کرجن کے کال میں اس کا سکرین سوٹ لیجئے سولہ اکٹوبر کب ہوا سودیسیان سات اگست کب بنگال بیبھاجن کندر میں ہوا تونیس بیس جولائی اس کا سکرین ساوٹ لیجئے کرجن کے کال بنگال بیبھاجن کس کے کال میں ہوا لارڈ کرجن سکرین ساوٹ لے لیجئے سکرین ساوٹ سکرین ساوٹ سکرین ساوٹ میرے گروہ چلو یہاں آگے آتے ہیں نیکشٹ آپ کو بتا کہ کرجن کے کال میں لکھ لو بہت امپورٹنٹ کرجن کے کال میں پانچ گو آئیوگ بنا پہلا بنا کرجن کے کال میں پانچ آئیوگ پہلا سیچائی آئیوگ دوسرا اکال آئیوگ تیسرا بسو بدیالے آئیوگ بسو بدیالے آئیوگ اس اب لکھ لو کرجن کے سمیے کونس آئیوگ بسو بدیالے آئیوگ اس کے بعد بنا پولیس آئیوگ اس کے بعد بنا ریل آئیوگ بھولنا بنا ہے سچائی آیوک کے ادھیکس تھے سرکریک سچائی آیوک کے ادھیکس کون تھے سرکریک مانکریف سچائی آیوک کے ادھیکس تھے مانکریف نوٹر لو سچائی آیوک کے ادھیکس کون تھے مانکریف اکال آیوک کے تھے میک ڈونالڈ میک ڈونالڈ نوٹ کر لیجئے کرجن کے کال میں جو آیوک بنا اکال آیوک اس کے ادھیکس تھے میک ڈونالڈ بیسو بیدیالہ آیوک کی ادھیکس تھے ریلے پولیس آیوک کی ادھیکس تھے اینڈریو فریجر اے فریجر اور ریل آیوک کی ادھیکس تھے روب بارٹسن نوٹ کر لیجئے پورا کرجن سماپت ہو جائے گا کرجن کے کال میں ہی پانچ آیوک بنا اس میں سچائی آیوک کیسے یاد رہے گا بیدیار تھی آپ نے سنا ہوگا گجرات میں پاکستان کے بیج ہمارا ایک بیوات تھا سرکرک یہ سرکرک جو ہے نا گجرات میں ککش کے اندر پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک بیوات ہے اس کا نام ہے سرکرک کوششن بھی آتا ہے کہ سرکرک کہاں ہے تو گجرات میں جو بیوات تھا پانی کا بیوات تھا سچائی میں کس کا استعمال کرتے ہیں پانی کا تو سرکرک سے یاد رکھے مانکریف سچائی آب کے دیکش کون تھا مانکریف ایسے یاد رہے گا اکال میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تو کیا پیتے ہیں میک ڈونالڈ میک ڈیویل جو سراب ہوتا ہے یاد کرنے کا سراب پینانی چاہیے یاد کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں میک ڈونالڈ کھانے پینے کو کچھ نہ ملے گا تو کیا پییں گے میک ڈونالڈ میک ڈونالڈ یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں تو بڑی بھیڑ ملتا ہے پڑھائی کرنے والے بچوں کا اتنی بھیڑ کوریلی جیسا دکھتا ہے تو میک ڈونالڈ پولیس آئوگ کی ادھیکش کون تھا رہے لے بھولائیے گا مت پولیس آئوگ پٹنا میں فریجر روڈ ہے پٹنا میں فریجر روڈ وہاں پر بینہ پولیس کے کام نہیں چلے گا تو پولیس آئوگ کی ادھیکش انڈریو فریجر ریل رو سے ریل رو سے رو بوٹسن یاد رہے گا ریل آئیوگ کی ادھیکش رو بوٹسن کہ سب کون کس کے سمئے بنا لارڈ کرجن آپ کرجن کے سمئے میں ایک لائن لکھ لیجئے سب سے زیادہ ریلوے کا بکاس کوشش نہ جائے کہ سب سے زیادہ ریلوے کا بکاس کس کے کام میں ہوا لکھ لو سب سے ادھیک ریلوے کا بکاس کرجن کے سمئے ہوا اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے اس کا سکرین سوٹ آپ لے لیجئے گروہ سکرین سوٹ لے لیجئے کرجن کے سمئے سب سے زیادہ سب سے پہلا ریلوے کا بکاس ڈالہوجی کے سمیں لیکن سب سے زیادہ ریلوے کا بکاس یہ ہوگا کرجن کے سمیں نملکت میں سے انیس سو پانچ کے سودیسی آندولن میں کون پربھاویت نہیں ہوا انیس سو پانچ میں جو سودیسی آندولن شروع ہوا بنگال بیبھاجن کے خلاف اس میں کون اور پربھاویت مطلب پربھاویت کون نہیں ہوا ان میں کون پربھاویت نہیں ہوا کون سامل نہیں تھا سودیسی آندولن میں کون سامل نہیں تھا مہلائے کریسک مسلمان اور بدھی جی بھی بتائیے کون ساریل نہیں تھا جلدی بتاؤ کمار چندو پولٹی کلاس کب ہوگا سر کمار چندو جی بلکل پولٹی کا بھی سیسن ہم آپ کو ہر بھی سیسن لے کر آئیں گے میں پرامیس تو کر مطلب پرامیس نہیں کر سکتا لیں ٹرائی کر سکتا ہوں اور میں کہا سکتا ہوں بیدیارتھی جی اب چنتہ نہ کرے پوری رات بھی لائی بھانا پڑے گا تو آئیں گے ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے چلو بیہا جلدی سے پر سیسن سے جڑ جائیے اور سیسن کے ساتھ لوگوں کو جوڑ بھی لیجئے تو بیہا اس میں کون پربھاویت نہیں تھا مسلمان اور کریسک ورگ اس میں سامل نہیں تھے اس کا صحیح اترگت دو اور تین مہلائیں بھاگ لی تھیں اب بدھی جیوی لوگ بھی بھاگ لیے تھے لیکن کون پربھاویت اور پربھاویت کون تھا تو کریسک لوگ اس میں اتنا بھاگ نہیں لیے مسلمان تو بلکل بھاگ نہیں لیے تو مسلمانوں اور کریسکو کا مسلمانوں اور فارمرس کا اس میں کوئی بڑا starring نہیں تھا سودیسی آندولن کی بات کریں تو سودیسی آندولن کا پرمکھ گیت سودیسی آندولن کا بدیارتھی جی پرمکھ گیت تھا بندے ماترم یہ سودیسی آندولن کا پرمکھ گیت کون تھا بندے ماترم سودیسی آندولن کا بنگال سے کونٹی لیڈر بنگال سے لیڈر لکھ لیجئے سعودیسی آندولن پورے دیس میں پھیلا بنگالے میں نہیں رہا بنگال سے شروع ہوا سعودیسی آندولن کی شروعات بنگال سے ہوا پورے دیس میں پھیل گیا بنگال میں اس کے نیتا تھے سوریندر ناتھ بنر جی اتر پردیس میں اس کے نیتا تھے گوبند بلپنت اسوامی ستردھانند دلی میں اس کے نیتا تھے سید حیدر رجا پنجاب میں اس کے نیتا تھے لالالاج پترائے اور عجید سنگھ مہاراشت میں اس کے نیتا تھے بالدھر تیلک اور دچھن بھارت میں یعنی تمیل نادو میں مدراس میں اس کے نیتا تھے مدراس میں اس کے نیتا تھے چتنبرم پل لئی یاد رکھے گا سو دیسی آندولن کا نیتر پورے دیس میں سبھالا گیا آئی آندولن پورے دیس میں پھیلا اس آندولن کے دوران اس آندولن کے دوران لکھ لیجئے پندرہ آگست انیس سو چھے کو راشتیہ سکھا پریسد بنا راشتیہ سکھا پریسد پندرہ آگست انیس سو چھے کو راشتیہ سکھا پریسد نیشنل نیشنل ایڈوکیشن ایڈوکیشن کاؤنسل بنا کاؤنسل بنا راشتیہ سکھا پریسد پندرہ آگست انیس سو چھے کو راشتیہ سکھا پریسد بنا اسی آندولن کے دوران جس کا جلدی سا آپ سکرین سوٹ لیجئے کریسہ کا مسلمان اس میں سامن نہیں تھے آئے سیسن کو آپ لوگ سیر بھی کر دیا کریے اور لگاتار جڑتے رہیے ہمیشہ جڑیے آپ جس دن سے بولیں گے کہ صاحب راترہ دھر پہنے آپ کے ساتھ میں ایک دم آ کے لائف شروع ہو جاؤں گا چلیے نمکت میں سے کس آندولن کے دوران بندے ماترم دیکھئے کوششن پھیڑ آ گیا ابھی بتایا ہوں بندے ماترم کس آندولن کا پربخ گیت بن گیا اس کا اتر اگر نہیں دیے تو کنپٹی پھوڑیں گے آپ کو بتا دیں بیدیارتھی جی میرے پیارے بیدیارتھیوں جو بندے ماترم ہے اس کی مول روپ سے بھاسا سنسکریٹ ہے بندے ماترم بندے ماترم کی جو مول بھاسا ہے اس کی مول بھاسا مول بھاسا پوچھا جائے یعنی کس میں لکھی گئی بندے ماترم کس میں لکھی گئی اس کا صحیح اتر ہوگا سنسکریٹ بندے ماترم کہاں سے لیا گیا ایند مٹ مات 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 بھاسا ہے بنگلا بھاسا میں لکھا گیا آنندمٹ لیکن اس کے پورا اپنیااس بنگلا میں ایک بات اور جانئے آنندمٹ جو ہے صنیاسی بدروح لکھ لئی جئے آنندمٹ کس بدروح پہ لکھا گیا تھا آنندمٹ ایک بدروح ہوا تھا بنگال میں بنگال میں ایک بدروح ہوا صنیاسی بدروح اسی کے اوپر آنند مٹھو پنیاس جو ہے وہ سنیاسی بدروہ اور بنگال میں آکال کی کہانی سنیاسی بدروہ اور بنگال میں بھائیانک آکال کی پیڑا اس آنند مٹھو پنیاس پڑھئے گا آپ اس میں بنگال میں آکال پڑھا تھا اس کی کہانی ہے سنیاسی بدروہ کی کہانی ہے لیکن اس کے اندر جو بندے ماترم گیت ہے وہ کس آندولن کا گیت بن گیا سودیسی آندولن کس آندولن کا گیت بن گیا سودیسی آندولن پوری کہانی اگر دھیان سے سنتے ہیں بدیارتھی جی تو کسی کی عوقات نہیں کہ پرشن آپ سے چھڑوا دے کیسا بھی پوششن بپی ایسی پوچھ لے آپ کا اتر ہوگا سو دیسی آندولن کے سمبند میں کون سا کتھن گلت ہے کچھ برششت مسلمان آندولن میں سامل ہوئے ہاں یہ ہر جیسی بات ہے مسلمان بھاگ نہیں لیے لیکن کچھ مسلمان تو تھے ہی اس تریوں نے آندولن میں سکریہ بھاگیداری کی ابھی بتایا ہوں بنگال کے کسانوں کا نہ تو ادھک پر بھا ہوا بنگال کے کسان بھاگ نہیں لیے ابھی بولا ہوں کہ مسلمان کسان سو دیسی آندولن بھاگ نہیں لیے تو بھئیہ کچھ مسلمان بھاگ لیے ہو سکتا ہے سہی اس تریوں نے بھاگیداری کی یہ بھی سہی کسان نے بھاگیداری نہیں کیا یہ بھی سہی کیا گلت ہے ابھی بولا ہوں کہ سو دیسی آندولن صرف بنگال تک سیمت نہیں رہا اگنتی ملائن پڑھئے یہی غلط ہے یہ بنگال تک ہی سیمت رہا لکھا ہے انتیم لائن کہ یہ بنگال تک ہی سیمت رہا ابھی بتایا ہوں سو دیسی آندولن بنگال سے نکل کے یوپی پہنچا دلی پہنچا پنجاب پہنچا مہاراشت پہنچا دچھی مہارت پہنچا آندھ پردیس پہنچا تو بھئیہ یہی اتر غلط ہے بنگال بیبھاجن کے سمبند میں سو دیسی آندولن کے سمبند میں کہا جاتا ہے یہ بنگال تک ہی سیمت نہیں رہا بلکہ بنگال سے باہر نکلا آگے آئے نیچٹ آ جاؤ برٹیس پترکار ایچ ڈبلو نیوینسن کس سے جڑے تھے برٹیس پترکار ایچ ڈبلو نیوینسن کا سمبند ان میں کس سے تھا ارچنا ارچنا کپیل خوشی کماری منی سکلا توصیف رجا سیما کماری سوریش ساہو محمد سیان منوج بندل رام بابو کمار سودھار کماری سبھی لوگ جلدی سے اتر دیجئے میت کی کلاس بے شٹارٹ ہوگی سر ہاں سودھار بلکل ہوگی سب کچھ ہوگا بس آپ پڑھتے ہوئے چلو بھئیہ اس کا سہی اتر ہوگا ایچ ڈبلو نیوینسن جو پترکار تھے اس سو دیسی آندولن سے ہی جڑے تھے کوشش نہ جائے کہ نیسنل ایجوکیشن کاؤنسل کب بنا تو پندرہ اگست انیس سو چھے کو بنا سودھاری آندولن کے دوران بنگال میں کیمیکل فیکٹری کھولی گئی بھارتیوں کو روجگار دینے کے لیے بنگال میں کیمیکل فیکٹری کھولی گئی یہ بھی سودھاری آندولن کے دوران اور ایچ ڈبلو نیوینسن جو برٹویس پترکار تھے وہ جڑے تھے کس سے سودھاری آندولن سے اگلا سوال انیس سو پانچ میں بنگال بیبھاجن کے سمیے وائے سرائے کون تھا جلدی بتاؤ بنگال بیبھاجن کے سمیے وائے سرائے کون تھے جلدی اتر ایک بار جلدی سے سیسن سے جڑ گئے ہیں تو آپ لوگ اسے ایک ریکویشٹ ہے کہ ہمارا سیسن اچھا لگ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ سکرین کے اس پار ہم اس پار کیسے پتا چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اگر سمجھ رہے ہیں تو سیسن کو ایک بار لائک کر دیجئے بگل میں لائک کا بٹن ہے دبا دیجئے بھائیہ چلو بنگال بیبھاجن کے سمیے وائے سرائے چرچہ کیا ہوں لارڈ کرجن لارڈ کرجن تھا لارڈ کرجن نے ایک کتاب بھی لکھی تھی ایک کتاب بھی لکھا تھا جس کا نام تھا سمجھ سے آئے ہیں پوروکی سمجھ سے آئے ہیں لارڈ کرجن کی ایک پستک تھی جس کا نام تھا پرابلم آف دا ایشٹ پرابلم آف دا ایشٹ پرابلم آف دا ایشٹ نام سے ایک کتاب لکھا لارڈ کرجن نے کرجن کے بارے میں کتنا بات بتایا ہیں اس کے کال کو آئیوگو اور بھولو کا کال کہتے ہیں اس میں پانچ آئیوگ بنے سچائی آئیوگ آکال آئیوگ بسو بیدیارے آئیوگ پولیس آئیوگ ریل آئیوگ سب سے زیادہ ریلوے کا بھی کاس کرجن کے سمجھ ہوا پرابلم آف دا ایشٹ آئی دوشٹ جو تھا نا اس کا عمر بڑی کم تھا کرجن کا تو لوگ اس کا بھیلوے نہیں دیتا تھا کرجن کا بھیلوے نہیں دیتا تھا یہ اپنا عمر بڑھا کے بتاتا تھا کہ ہم پینسٹھ سال کے ہیں چلیے یہ اپنا عمر چھپاتا بھی تھا کرجن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنا عمر چھپاتا تھا آگے آئیے نیکشٹ بنگال کے بیبھاجن کے سمجھ لو یہ نیا کوششن بنگال کے بیبھاجن ہوا اس میں بنگال کا گورنر یا وائے سرائے بھارت کے وائے سرائے تھے لارڈ کرجن ابھی بڑھا آپ نے تو پوچھ رہا ہے اس میں بنگال کا لیفٹننٹ گورنر کون تھا جب بنگال کا بیبھاجن ہوا اس میں بھارت کے وائے سرائے لارڈ کرجن لیکن اس میں بنگال کا لیفٹننٹ گورنر کون تھا بنگال کا لیفٹننٹ گورنر جلدی بتاؤ دوست جلدی اتر دینا ہے لگاتار جڑتے جانا ہے یہ آندھی آئی ہے یہ آندھی آئی ہے تو اس آندھی میں ہمیں پار اترنا ہے لہروں سے کہہ دو اوقات میں رہے ہم چل دیئے ہیں ندی پار کرنے لہروں سے کہیے اوقات میں رہے کیونکہ اب ہم نکل پڑے ہیں تو اپنے حد میں رہے چلو بہیا بنگال کا لیفٹنٹ گورنر کون تھا سر انڈریو فیجر سر انڈریو فیجر اس سبے بنگال کا لیفٹنٹ گورنر تھا آگے آ جاؤ بلکہ داس مت ہونا تمہارا ساتھ کوئی دے یا نہ دے تم کونے میں بیٹھے ہو بیہار کے کسی کونے میں سیتا مڑی میں بیٹھے ہو یا چمپارن یا کسنگنج یا دچھن میں ارول جہان آباد یا اورنگ آباد بیٹھنا ہے تم جہاں ہو تمہارے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہے ہم ہیں رات رات بھر پڑھاؤں گا تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے گروہ نملکت میں سے کس نے بنگال کے بیبھاجن کے بیرود میں آندولن کا اندرتو کیا بنگال بیبھاجن کا بیرود کس نے کیا کوششن یہ پوچھ رہا ہے بنگال بیبھاجن نملکت میں سے کس نے بنگال بیبھاجن کے بیرود میں آندولن کا اندرتو کیا اچھا ہاں سوری سوری کوششن الٹا پوچھ پڑھ دیا کس نے بنگال بیبھاجن کے بیرودھ میں جو آندولن اس کا نترتب بنگال سے کس نے کیا جلدی بتاؤ سودیسی آندولن کا نترتب بنگال سے کس نے کیا روینہ ٹیگور سیارداز سوریندر ناتھ بانر جی آسوتوس مکھر جی تو انسر ہوگا میرے بیدیارتیوں سوریندر ناتھ بانر جی لکھ لیجیے یا سکرین سوٹ لیجیے بنگال سے سودیسی آندولن کا نیتا سوریندر ناتھ بانر جی نوٹ کریے یوپی سے بھلا جاتے ہوں گے آپ لوگ گوبند بللپپنت یوپی کے پہلے مکھے منتری بھی تھے یوپی کے پہلے مکھے منتری گوبند بللپپنت ان کے ساتھ سوامی سردھانند بھی تھے سوامی سردھانند اور دلی سے دیارتی جی دلی سے سودیسی آندولن کا نیتا سید حیدر رجا سید حیدر رجا دلی سے دلی کے بعد بنگال یوپی دلی پنجاب سے پنجاب سے سیرے پنجاب سیرے پنجاب کس کو کہتے ہیں سیرے پنجاب لالالاج پترائے پنجاب کیسری لالالاج پترائے ویسے سیرے پنجاب تابوت میں انتمکین ثابت ہوگا لالالاج پترائے اور عجید سنگھ لالالاج پترائے اور عجید سنگھ بھگت سنگھ کے چاچہ تھے بھگت سنگھ کے چاچہ عجید سنگھ اللاج پترائے سودیسی آندولن کے پنجاب سے نیتا تھے اور مہاراش سے مہاراش سے نیتا کون تھے مہاراش سے بالگنگا دھر تیلک بالگنگا دھر تیلک بالگنگا دھر تیلک لکھ لیجے مہاراش سے بالگنگا دھر تیلک اور مدراز سے مدراز سے چتنبرم پل لئی چتنبرم چتنبرم پل لئی مہاراش سے چتنبرم پل لئی یہ سب سودیسی آندولن کے نیتا تھے الگ الگ جگوں پر بینہ ٹائم لگائے اس کا سکرین سوٹ لیجئے بینہ سمیہ لگائے اس کا سکرین سوٹ لیجئے لیکن اس آندولن کے شروع کرنے والے بیکتی یہی تھے اس آندولن کو سات اگست انیس سو پانچ کو جب سودیسی آندولن شروع ہوا سات اگست انیس سو پانچ کو تو اس کے نیتا شروعات کرنے والے بیکتی تھے سوریندرنات بنر جی سوریندرنات بنر جی نے اس کی شروعات کی تھی کہاں سے کلکتہ ٹاؤن ہال سو دیسی آندولن کی شروعات کلکتہ کے ٹاؤن ہال سے سب سے پہلی بار سوریندرنات بنر جی نے ہی کیا اور سوریندرنات بنر جی ان کی جو میکجین ہے اس کا نام ہے بنگالی سوریندرنات بنر جی کے میکجین کا نام ہے بھی دیار تھی بنگالی اور بنگالی انگریجی بھاسہ میں بنگالی کی بھاسہ انگریجی بنگالی کی بھاسہ گروہ انگریجی اس کا آپ جلدی سے سکرین سوٹ لیجئے سکرین سوٹ گروہ سکرین سوٹ چلیے آگے آتے ہیں اگلا سوال نملکت میں سے کون کیسا لگ رہا ہے سیسن مجھا آرہا ہے پورا جنون میں ہے ابھر کمنٹ کر کے بتائیے کیسا لگ رہا ہے سیسن سیسن بڑھیا لگ رہا ہے تو کمنٹ کے ساتھ لائکو کرنا ہے بھئیہ نملکت میں سے کون آندولن کی آلوچنہ کی اور پور اور پشم یعنی بھارت پورب میں تھا یوروپ کے لوگ کو پشمی لوگ کہتے ہیں نہیں بولتے ہیں ارے بھائی بیشترن کلچر اپنایا ہوا ہے بیشترن کلچر یوروپ کا کلچر امریکہ کے کلچر اس کو بیشترن کلچر کہتے ہیں کون ایسا بیکتی تھا جو سو دیسی آندولن کا آلوچک تھا اور پشم اور پورب کے بیچ یعنی ایوروپ اور بھائی بیچ دوستی کی بات کرتا تھا کون ایسا بیکتی تھا جو پشم اور پورب کے بیچ دوستی کی بات کرتا تھا اور سو دیسی آندولن کا آلوچک تھا وہ بیکتی کون تھا مہاتمہ گاندھی یہ کبھی نہیں ایسا کر سکتے امریکہ اور ایوروپ کے کلچر اپنے حالانے کے بیرودھی تھے یہ تو کبھی نہیں کر سکتے و سی بندر جی یہ بھی نہیں نہیں کر سکتے تیلک تو بڑے بہت بڑے راشتوادی تھے وہ انڈیا کی کلچر کو ہی ٹاپ لیبل پر مانتے تھے یہ کر نہیں سکتے تو پشم اور پورب کی دوستی کروانے میں سب سے بڑا یوگدان تھا رویدنا ٹیگور کہتے تھے نا کہ بھائیہ جو ان کے کلچر میں اچھی بات ہے اگر اس کو ہم لے لیں تو دکت اس میں کیا ہے ان کے کلچر کے کچھ بڑھیاں بات اگر لے لے تو دکت کیا ہے یہی بڑھیاں بات تو تھا رویدنا ٹیگور کو ملا نوبل پرائیز پشم سبیتا کا انہوں نے تاریف اتنا کیا اتنا کیا رویدنا ٹیگور ہم ان کو برا نہیں بول رہے ہیں اتنی تاریف کیے کہ ان کی پستک گتانجلی پتا ہے نہ بھارت میں نوبل پرائیز پانے والے پہلے بیکتی تھے رویدنا ٹیگور 1913 میں ان کو ملا تھا ان کی پستک گتانجلی کے انگریجی انوباد کے لیے گتانجلی کتاب ان کی تھی اس کے انگریجی انوباد کے لیے 1913 میں ساہیت کا نوبل پرائیز ملا اور یہ پہلے بھارتی یہ تھے جن کو نوبل پرائیز مل رہا تھا اور پشم پورپ سبیتا کے کیا تھے سمرتک تھے اتنا ہی نہیں جب اصحیو گاندولن ہوا تھا اصحیو گاندولن جلیہ اور ملا باگ کانڈ کے باگ تو اس میں بیدیسی کپڑوں کو آگ لگا دیا گیا تھا اس میں بھی بھائی صاحب بولے تھے کہ آگ لگانے سے تھوڑا جا دی اسی کپڑا کے جلا دینے سے کوچی ملے گا جی گاندھی جی بولے کہ یہی کپڑا بھائی صاحب پورے بھارت کو گلام بنایا ہمارے لوگ جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا بنتے تھے آج ہمارے لوگ بے روزگار کپڑوں کو آگ لگا دینا ہی برٹیس لوگوں کے ساتھ اچھا بیوہار ہے گاندھی نے کہا تھا کہ ان کپڑوں میں آگ بیدیسی کپڑوں میں آگ لگانا ان کے ساتھ بڑھیا بیوہار ہے لیکن تیلینہوں نے کیا بولا ٹیگور صاحب نے کرے آگ لگانے سے کہا ہو جائے گا جو بھی اپنی بات تھی کوششن آتا ہے کہ سہیو گاندھول میں کس نے کہا کہ بیدیسی کپڑوں میں آگ لگانا یہ کلت بات ہے ربیندہ ٹیگور اور گاندھی نے کہا کس نے کہا کہ بیدیسی کپڑوں میں آگ لگانا بیٹیس کے ساتھ اچھا بیوہار ہے مہاتمہ گاندھی چلو بہیا یہ دونوں بات یاد رکھنا تو بھئی پسچم پورم سبیتا کے ملانے کی بات کون کرتے تھے ربیندر نات ٹیگور ربیندہ ٹیگور کو گردیو کس نے کہا کس نے کہا گردیو تم پر چھوڑتا ہوں مہاتمہ گاندھی ربیندہ ٹیگور نے کو گردیو نے کہا مہاتمہ گاندھی اور مہاتمہ گاندھی کو چمپارن ستیاغرہ کے بعد دھیان رکھو مہاتمہ گاندھی اس نے کہا ٹیگور نے مہاتمہ گاندھی کو مہاتمہ کہا آگاندھی جی نے ان کو گردیو کہا دونوں بات یاد کریے گا اور ربیندہ ٹیگور نے ایک بات اور جان جاؤ ربیدنا ٹیگور نے سباس چندر بوز کو دیش نائک کہا چلو میرے بھائی بھولنا مت اگلا گوشن بنگال میں برٹین کی وسطوں کے بحیسکار کو سجھاؤ پہلی بار برٹین میں بنی وسطوں کے بحیسکار کرو ان کا بائیکارٹ کرو سبد بیدیسی وسطوں کو بحیسکار کرنے کے بعد انہیں میں سے پہلی بار کس نے کیا کرشن کمار میتر جن کو پیار سے ہم بولتے ہیں کےکے میتر کےکے میتر ان کو بولتے ہیں کہیں کہیں کےکے میتر لکھا رہتا ہے عربند غوث موتیلال نہرو ستیس چندر مکھر جی جلدی بتاؤ گرو کس نے جلدی بتاؤ بنگال میں برٹین کی وسطوں کے بحیسکار کا سجھاؤ پہلی بار دیا کرشن کمار میتر کرشن کمار میتر چلیے آج کا سیسن امریت سیسن ہے جو میس کرے گا ریلی اس کا بہت کچھ چھوٹے گا آج کا سیسن نہیں ہے اس کا نام دے دیتے ہیں امریت سیسن چلو ہیار برٹین بن Francisco کے بحیسکار کو راشتیہ نتیو creative کے روپ میں کب اپنایا گیا پہلی بار برٹین بن بن کو بحیسکار ہونا ہے پورے دیش کے راشتیہ نتی کے روپ میں کب اپنایا گیا برٹین بن کو بحیسکار کے نتی کو راشتیہ نتی کے روپ میں اپنایا گیا 1905 کے بنارس کانگریس ادھیویشن نوٹ کر لیجئے 1905 کے بنارس کانگریس ادھیویشن نوٹ کر لیجئے اس ادھیویشن میں پہلی بار بحثکار کا پرستاؤ پاریت ہوا اور اس کانگریس ادھیویشن کے ادھکش تھے گوپال کرشن گوکھلے بحثکار کا پرستاؤ ہلی بار کب پاریت ہوا تو بھائیہ 1905 کے بنارس کانگریس ادھیویشن میں اور اس کے ادھکش تھے گوپال کرشن گوکھلے اس کا صحیح اتر کیا ہوگا 1905 1905 is the right answer بنارس کانگریس ادھیویشن میں ہی بحثکار کو راشتریہ نیتی کے روپ میں اپنایا گیا 1905 آگیا جاؤ گرو next آجاؤ آگیا جاؤ بنگال کا بھی بھاجن کیا گیا چاروں آپسن پڑھیے دوست میرے بدیارتھیوں ہندو مسلمان کا کو باٹنے کے لیے یا پرساسنک صبحہ کے لیے بنگال کے بکاس بنگال کو کیوں باٹا گیا جس کا دو اتر صحیح ہوگا میرے خیال سے ہندو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا بھی تو اتر صحیح ہوگا اتر صحیح ہوگا تو اس میں اینسر وہی والا ہو جائے گا دو لیکن اگر چار ہی اپسن دیا تو ڈیز در آئیٹ آنسر کلیرے سمجھ میں آ رہا ہے بنگال میں پنپتے راشتہ تو توڑنا اگلا پرشن سوہ دیسی اور بحسکار پہلی بار کس گھٹنا کے دوران سنگھرس کی بیدھی کروپ میں اپنایا گیا پہلی بار سوہ دیسی اپناو بیدیسی بستووں کا بحسکار کرو سوہ دیسی اپناو یہ پہلی بار کس آندولن میں آیا ان میں سے کس آندولن میں پہلی بار سوہ دیسی اپناو اور بحسکار کرو بیدیسی وستووں کا کس میں آیا گروہ تو صحیح اتتر ہوگا بنگال بیبھاجن کے خلاف جو ہوا تھا اسی کو سوڈیسی آندولن بھی بولتے ہیں اسی کو سوڈیسی آندولن بھی کہتے ہیں سوڈیسی آندولن کی شروعات سات اگسٹ 1905 کو ہوا اور اسی آندولن کا مین نارا تھا سوڈیسی اپناو اب بیدیسی وستووں کا بحثکار کرو اب بحثکار کی بات پہلی بار کس نے کیا کرشن کمار مطر رٹہ مار لو پہلی بار بحثکار کی بات کس نے کی کرشن کمار مطر جلدی سے اس کا سکرین سوٹ لیجئے آگے بڑھتے ہیں گروہ نیخت آجاؤ بنگال بیبھاجن کے پرتیاغھان اس کے بیرود میں کون سا آندولن شروع ہوا ایک بھی کوششن گلتی نہیں ہونا چاہیے جلدی بتاؤ درگانند کمار عرادنا کماری پرتی نمیتا اچنا کسیپ رفی رنجن پنکی ببیتا چلیے مادیوی سیوہم کماری چلیے سب لوگ سبھی لوگ اتر دیئے رسمی بنگال بیبھاجن کے پرتیاغھات کے روپ میں کون سا آندولن پرارم بھوا جلدی بتائیے سبینے آوگیا آندولن سوہدیشی آندولن پونڈ سوراج آندولن تہنسر ہوگا سوہدیشی آندولن جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں کوششن کی سنکھیا کو آگے لے جاتے ہیں سوہدیشی آندولن کی گھوشنا کب اور کہاں کی گئی جلدی بتاؤ یہ پرشن میں نے بتا دیا ہے گروہ سوہدیشی آندولن کی گھوشنا کب کی گئی اور کہاں کی گئی بھائی جلدی پھٹا پٹ پھٹا پٹ سب کا اتر میں دیکھ رہا ہوں پرموت جی ایفرین منیس جی سنتوش جی سبھی لوگ اتر دیجے جتنے لوگ جڑے ہیں ایک بار سیسن کو آپ لوگ لائک بھی کر دیجے جلدی سے لائک بٹن دبا دیجے سوہدیشی آندولن کی گھوشنا کب اور کہاں کی گئی تھی جلدی پھٹا پھٹ اتر گروہ جلدی اتر دیجے سوہدیشی آندولن کی گھوشنا بھی دیار تھی میرے دولارے بھی دیار تھی میرے پیارے بھی دیار تھی سات اگست تنیس سو پانچ کو کلکتہ کے ٹاؤن ہال کلکتہ کے بتایا ہوں ٹاؤن ہال سے شروع ہوا یہ آندولن صرف بنگال میں نہیں رہا بنگال سے باہر نکلا بنگال میں اس کے نیتہ سوریندر ناتھ بنرجی تھے سوہدیشی آندولن کے بنگال میں نیتہ سوریندر ناتھ بنرجی تھے اس کے نیتہ اتر پردیس میں سوامی سردھانند گوبین بلپنت تھے یہ وہی گوبین بلپنت ہیں یہ یوپی کے پہلے مکھے منطری بھی تھے اس کے بعد ڈلی میں سید حیدر رجا نے اس آندولن کا نترتو کیا اس آندولن کا نترتو پنجاب میں لالالاج پترائے اور بھگت سنگھ کے چاچا عجید سنگھ نے کیا اس آندولن کا نترتو مہاراشت میں بھاگنگا دھرتیلک نے کیا اور مدراس میں چطمبرم پلی نے کیا اس اب بات کو یاد کر لیجے چلیے نیچٹ آ جاؤ نیچٹ آ جاؤ بھئی بنگال 1905 اس بھی میں بیبھاجیت ہوا اس کے بیروت میں ہاں جی کوششن اب پوچھ رہا ہے بنگال جو پٹا 1905 میں بورا بنگال دوبارہ سے ایک کب ہوا یعنی بنگال بیبھاجن کو کب رد کیا گیا کوششن نیا آ گیا بنگال کو 16 اکٹوبر 1905 میں بانٹ دیا گیا لیکن بنگال بیبھاجن کب کیا گیا 16 اکٹوبر بنگال میں سوک دیوس منائے گیا سوک دیوس بنگال باٹا گیا 1905 میں سوک دیوس منہ تب پوچھ رہا بنگال کو دوبارہ سے ایک کب کیا گیا بنگال کو دوبارہ سے ایک کیا گیا 1911 میں 1911 میں جورج پنچم دلی دربار لگا دلی دربار تین بار لگا پہلی بار لہوڈ لیٹن کے سمئے 1877 پہلا دلی دربار دلی دربار پوچھا جائے کتنی بار لگا تین بار پہلا دلی دربار 1877 میں لگا لہوڈ لیٹن کے سمئے دوسرا دلی دربار 1903 میں لگا لہوڈ کرجن کے سمئے تیسرا دلی دربار 1911 میں لگا لہوڈ ہارڈن کے سمئے لہوڈ ہارڈن جب باعث رہا تھا تیسرا دلی دربار 1911 میں لگا 11 دسمبر 12 دسمبر اور 13 دسمبر تین دین 1911 میں 11 12 13 دسمبر کو لگا دلی دربار اور جورج پنچم آئے بھارت کون بھارت آیا برٹس راج کمار جورج پنچم بھارت آئے دلی دربار لگا اور اس دلی دربار میں تین دین میں تین نرنے ہوا تین دین میں تین نرنے پہلا نرنے بیہار کو بنگال سے الگ کر دیا گیا بیہار کو الگ راج بنا دیا گیا یہ بھی اسی سمیں درنے ہوا رازدھانی کو کلکتہ سے دلی لائیا گیا رازدھانی کو کلکتہ سے دلی لائیا گیا اور 13 دسمبر کو بھی دیارتی جی بنگال کا بیبھاجن رد ہوا بنگال کا بیبھاجن رد ہوا کوششن آتا ہے کہ بھئیہ تین گھٹنا دلی دربار 1911 میں کیا کہندر نے ہوا بیہار کو بنگال سے الگ کیا گیا رازدھانی کو کلکتہ سے دلی لائیا گیا اور بنگال کا بیبھاجن ہوا اس سمیں کون آئے تھے بھارت جورج پنچم اس سمیں وائے سرائے کون تھے لارڈ ہارڈنگ دویتی ہے جب دلی دربار 1911 میں ہوا تو اس سال لارڈ ہارڈنگ دویتی ہے کون تھے بھارت کے وائے سرائے اور اس سال لارڈ ہارڈنگ دویتی ہے کے سمیں میں جب جورج پنچم بھارت آئے تو اس سمیں کونگریس کا ادھیویشن ہوا کلکتہ میں ہی اس سال کونگریس کا سیشن کہاں ہوا تھا کلکت 1911 کونگریس کا ادھیویشن بھی کلکتہ میں ہوا اور بتا دیں اس کونگریس ادھیویشن کے دھکستے پندت بیسم نرائندھر پندت بی اندھر پندت بی اندھر یا پندت بیسم نرائندھر اور اس میں پہلی بار پہلی بار کونگریس کے سیشن میں جانا گانا مانا گایا گیا پہلی بار 1911 میں ہی جانا گانا مانا گایا گیا 1911 میں اس کونگریس ادھیویشن کا دھکستے پندت بیسم نرائندھر جانا گانا مانا بھارت کے راشتگان نیشنل اندھم اور بنگال بنگلہ دیس کے راشتگان امار سونار بنگلہ سونار بنگلہ ان دونوں کی اور بھارت اور بنگلہ دیس تینوں کی چلیے سکرین سوٹ لے لیے سر چلیے مطلب دسمبر نہیں دلی دربار میں تین نرنے ہوا یہ یاد کرلو دلی دربار میں تین نرنے پہلا نرنے بنگال سے بیہار الگ ہوا دوسرا راز دانی کلکتہ سے دلی گیا تیسرا بنگال کے بیبھاجن ختم کر دیا گیا چلیے لاؤڈ کرجن دوارہ 1905 میں کیا گیا بنگال بھی تو ہی کوششن ہے رد کیا 1911 میں آگیا یہ نمیل ختمے سے کس نے سودیسی آندولن کرنے ترطور دلی میں کیا اچھا ہاں دلی میں کوششن ابھی بتا دیئے دھگو کوششن ابھی پڑھا دیئے اب کوششن آگیا دلی سے سودیسی آندولن کرنے تا کون تھے اگر گلتی ہوا تب ہمارے تمہارے بچ کوشتی ہوگا بھئی کریں گے کوششتی ہوگی لڑائی چلیے چلیے بھائی جی نیہا منیس نیلم ابھائی سویتا ببیتا کپیل انجلی چلیے سو جاتا سبھی لوگ بتائیے ایک بار سبھی لوگ بتائیے سودیسی آندولن کرنے ترطور دلی میں کس نے کیا ابھی بتایا ہوں گروہ سید حیدر رجا سید حیدر رجا عجید سنگھ اور لالالاج پترائے یہ پنجاب میں کیا تھے پنجاب میں انگا دھر تیلک مہاراشت میں مہارا اس طرح سودیسی آندولن کرنیتا تھے ستیلک عجید سنگھ لالالاج پترائے پنجاب سے سید حیدر رجا دلی سے یوپی سے گوبین بللپپنت اسوامی سردھانند یوپی سے گوبین بللپپنت اسوامی سردھانند اور اور کہاں سے درچن بھارت مدراز سے چلیے چلیے اگلے پرشن پہ آتے ہیں کانگریس کے کس ادھیویشن میں سودیسی تتھا بحثکار آندولن پاریت ہوا چلیے کوششن بتا دیئے ہیں لیں پھر بھی آپ اس کا ادھر دیجئے دیکھئے کہ آپ کو کتنا یاد ہے کس سودیسی آندولن میں جو بحثکار سودیسی کا پرستاؤ تھا یہ کانگریس کے کس ادھیویشن میں پاریت ہوا اس کا ادھر بھی گلتی نہیں ہونا چاہیے کانگریس کے کس ادھیویشن میں سودیسی تتھا بحثکار آندولن پاریت ہوا چلیے گروہ اس کا صحیح اتر انیس سو پانچ کا بنارس ادھیویشن انیس سو پانچ کا بنارس ادھیویشن بلکل صحیح سبھی لوگ بہت اچھے بھی دیارتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر بی پی ایسی میں ایش ڈی ایم بننے کی کمپلیٹلی اپنے آپ کو قید کر لیجے کمرے میں جب پڑھنے کا من نہ کریں تب یوٹیوب کا استعمال کریں پڑھنے لگ آتار اپنی پڑھائی کو دھار دیتے رہیں چلو یہ سودیسی آندولن کے دوران ربند نا ٹیگور دورہ رچیت سوچ لو امار سنار بنگلہ کس دیس کا راشتگان بنا کس دیس کا راشتگان اب یہ بھی کوششن آتا ہے امار سنار بنگلہ کی رسنا کب کیا گیا سودیسی آندولن کے دوران سودیسی آندولن 1905 کے دوران امار سنار بنگلہ کی رسنا ربند نا ٹیگور نے کیا رسنا ہوا 1905 میں امار سنار بنگلہ 21 دیس کا راشتگان بنا 1971 میں 1971 میں 1971 میں بھارت پاکستان پانگلہ دیس نام کا ایک نیا دیس کٹھیت ہوا اس کے نیتہ بنے اس کے لیڈر بنے سیخ مجیب رحمان سیخ مجیب رحمان بندھو بھی کہتے ہیں سیخ مجیب رحمان تو ہم لوگ بنگ بندھو اور حال ہی میں بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں سیام بنگل نام سنا ہوگا فلم انڈسٹری میں سیام بنے گل ایک ڈائریکٹر ہیں اس پر ایک فلم بھی بنایا ہے بنگ بندھو نام سے تو بنگ بندھو کے نام سے کون جانے جاتے ہیں سیخ مجیب رحمان انہی کی بندھو سودیسی آندولن کی کن جگہوں پر سب سے زیادہ سودیسی آندولن سب سے زیادہ کہاں پربھاویت رہا تو بنگ اور مہاراشت سودیسی آندولن سب سے ادھک بنگ اور مہاراشت میں سب سے زیادہ سودیسی آندولن کا پربھاو رہا آگے آجا جو 305 میں لور کجن دورہ جو بنگال بی بھاجن کیا گیا یہ کب تک بنا رہا بتایا تو تھا میں بھائی بنگال بی بھاجن جو لور کرجن نے کیا کب تک بنا رہا میں نے بتا ہی جب دلی دربار ہوا 1911 میں لور کرجن جو بنگال بی بھاجن کو سماپت کیا گیا 1911 میں جب لور ہارڈنگ اس سمیت دلی دربار لگا جو پنچ بھارت آئے 1911 میں تین مرنے ہوا بی 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 سمی دورہ دلی میں ساہی دربار میں کرجن کے ادھنیم کو نیرہ کر دیا گیا اور بنگال کو ایک کر دیا گیا جس کا سہی اتر ہوگا بی 1911 کے دلی دربار میں بنگال بی بی بھاجن کو رد کر دیا گیا اور اس میں بی 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 1912 1912 میں اپریل انیس سو سترہ میں چمپارن ستیاغرہ ہوا کھیڑا ستیاغرہ ہوا مارچ انیس سو انیس سو اٹھارہ میں اسایوگ آندولن اگاست انیس سو بیس میں شروع ہوا اور سو دیسی آندولن سات اگاست انیس سو پانچ کو شروع ہوا تو بتائیے کس آندولن میں بندے ماترم کا سب سے جانچار ہوا سہی اتھار ہوگا سو دیسی آندولن ان سب کا بھی ڈیٹ لکھ دو چمپارن ستیاغرہ گاندھی جی کے نترتوں میں اپریل انیس سو سترہ میں بیہار میں ہوا چمپارن ستیاغرہ جی کا پہلا ستیاغرہ تھا لگ لو بھارت میں گاندھی جی کا انڈیا میں گاندھی جی کا پہلا ستیاغرہ چمپارن ستیاغرہ نوٹ کر لیجئے ایک بڑی امپورٹن بات جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا گاندھی جی نے پہلی بار سبینے آوگیاں پہلی بار گاندھی جی نے سبینے آوگیاں کا پریوک کہا کیا تو چمپارن ستیاغرہ میں سبینے آوگیاں اندولن باد میں ہوا 1930 میں ہوا لیکن گاندھی جی نے سبینے آوگیاں کا پریوک سیبل ڈیس اویڈینز کا پریوک کہا کیا چمپارن ستیاغرہ کے دوران گاندھی جی کا پہلا ستیاغرہ چمپارن ستیاغرہ گاندھی جی کا پہلا سبینے آوگیاں چمپارن ستیاغرہ کب شروع ہوا اپریل 1917 کھیڑا ستیاغرہ اس کے نیتا بھی گاندھی جی تھے گجرات کے گجرات کے کھیڑا تعلقہ میں مارچ 1918 میں کھیڑا ستیاغرہ اصحیوگ آندولن اگست 1920 ایک اگست 1920 کو اصحیوگ آندولن کی شروعات ہوا اور سودیسی آندولن سات اگست 1905 کو آئیسی آندولن کا پرمخ گیت بن گیا بندے ماترم اس آندولن کا پرمخ گیت بن گیا بندے ماترم کی مول بھاسا بندے ماترم کی بھاسا سنسکریت کہاں سے لیا گیا آنند مٹ سے آنند مٹ کس نے لکھا بنگکم چندر چٹر جی نے لکھا بنگلا بھاسا میں سکرین سوٹ جلدی اس کا سکرین سوٹ لے لیجیے بھئی سکرین سوٹ چلیے آگے آ جاؤ بنگ بنگ برودھی آندولن کے سنبند میں نیچے دیئے گئے کتنوں پر وشار کیجئے بنگ بنگ آندولن کے بنگ بنگ برودھی آندولن جو چلا یعنی جو سودیسی آندولن چلا اس میں بتائیے کون صحیح ہے کون صاحب صحیح ہے بنگال بی بھاجن کو لاغو کرے کے دین ہا جی جس دن بنگال بی بھاجن لاغو ہوا اس دن سوک دیوس منایا گیا کیا صحیح ہے ایک بڑھ لکھ دو ہاں یا نا میں جباب ہاں یا نا بھائی لائن صحیح ہے جی بنگال بی بھاجن کے دین بنگال بی بھاجن جس دن ہوا سولہ اکٹوبر کیا اس دن سوک دیوس منایا گیا تو ہاں جی ہاں جی منایا گیا اس آندولن کے دوران رویدنا ٹیگور نے امار سونار بنگلا لکھا ہاں جی ہاں جی یہ بھی صحیح ہے یہ آندولن اس آندولن میں کسان اور مسلم نے بھاگیداری سے بنچت رہ گیا یعنی کسان اور مسلم اس میں بھاگ نہیں لیے تو بلکل صحیح سودیسی آندولن میں کسان اور مسلم نے بھاگ نہیں لیا تینوں لائن صحیح ہے جس کا صحیح اترو جائے گا ڈی ایک دو اور تین جس دن بنگال کا بھی بھاگن ہوا سولہ اکٹوبر انیس سو پانچ کو بھی دیار تھے جی اس دن اس دن بنگال میں سوک دیوس منایا گیا تھا بہت ساندار مشلم اور مشلم اور کسانوں نے سودیسی آندولن بھاگ نہیں لیا سودیسی آندولن میں بحثکار کی بات کس نے کی کرشن کمار میتر کرشن کمار میتر سودیسی آندولن کے دوران کہاں کھولا گیا کیمیکل فیکٹری تو بنگال میں کھولا گیا پندرہ اگست انیس سو چھے کو سودیسی آندولن کے دوران پندرہ اگست نوٹ کر لو انیس سو چھے کو راشتیہ سکھا پریصد نیشنل ایجوکیشن کونسل بنایا گیا چلیے اس کا سکرین سوٹ لے لیجیے آپ چلو گروہ آگے بڑھتے ہیں نیکشٹ آ جاؤ سودیسی آندولن کے سمیے لوگوں کا آندولن کے پرتی سمرتھنے کتر کرنے میں سودیس باندھو سمیتی نے پور بھومکہ نبھائی سودیسی آندولن کے سمیے سودیسی باندھو سمیتی ایک سمیتی بنائی گئی تھی سودیس باندھو سمیتی سودیسی آندولن کو آگے بڑھانے کے لیے مجبوط کرنے کے لیے سودیس باندھو سمیتی بنائی گئی اس کو کس نے بنایا سودیسی آندولن کے دوران بہت important very very important کئی بار پوچھا ہوا سوال سوہ دیس باندھو سمیتھی کے ستھاپنا کب کیا گیا 1905 میں سوہ دیسی آندولن کے دوران سوہ دیسی آندولن کے دوران 1905 میں سوہ دیس باندھو سمیتھی بنا کس کے نتریتوں میں اسوینی کماردت کئی بار پوچھا گیا سوال اسوینی کماردت سوہ دیس باندھو سمیتھی اسوینی کماردت سوہ دیس باندھو سمیتھی رٹٹہ مار لو گروہ رٹٹہ مار لو سوال نہیں چھوٹنے پائے کیونکہ اب جو ہوگا وہ اتحاس بنے گا جو ٹٹست ہے سمیہ لکھے گا اس کا بھی اتحاس تو رست دینا ہے اتحاس لکھ دینا ہے اتحاس کیونکہ دوست یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا دھائی مہینے میں آدھا کلو وزن کم ہو گیا تو کیا ہوا ہٹا دے وزن دن رات پڑھ لو لیکن دوبارہ یہ افسوس نہ ہو یہ کر لیتے تو ہو جاتا یہ کر لیتے تو ہو جاتا جو کر لیتے تو کر لو لیکن افسوس مت کرنا چلو بھئیہ جو کر سکتے ہو کر لو بیبھاجن بیرو دھی آندولن سوہ دیسی آندولن کے دوران کس نے راجنیتک ستنترتہ کسی راشت کی پرانوائیو ہے کہا بتاؤ سوہ دیسی آندولن کے دوران کس نے کہا کہ راجنیتک ستنترتہ کسی دیس کی پرانوائیو ہوتی ہے جلدی بتائیے بھئیہ جلدی اتھر ملنا چاہیے اتھر میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے آجائیے آجائیے کوئی دکت نہیں ہے چلیے چلو بھئیہ اللائک کرتے رہیے وہ ہی ہمارا آپ کے بھی سمپرک ہے آپ اوپٹی ہیں ہم ای پٹی ہیں ای پٹی اوپٹی کا سمپرک لائک ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ ہمیں پسند کرتے ہیں چلو گروہ چلو صحیح اتھر ہوگا اربند گھوش اربند گھوش اربند گھوش ان کا ایک کتاب مت کہیے چٹھیوں کا سنگرہ تھا یہ چٹھی لکھتے تھے بڑی گصہ گصہ والے آدمی تھے گرم دل سے تھے آئی نرم دلیوں پر جب بڑھے لوگ تھے کانگریس میں ستھیل لوگ تھے کانگریسمنٹ پر چٹھی لکھتے تھے آج چٹھی لکھ کے بتاتے تھے چٹھی مت کہیں لکھ لکھتے تھے ہر دن ایک لکھ لکھ دیتے تھے ان لکھوں کا ایک سنگرہ بنایا گیا جس کا نام دیا گیا نیو لیمپ نیو لیمپ فور اولڈ بڑھے آدمیوں کو دیکھو بھی یہ لالٹین دکھا رہے ہیں ادھر جاؤ تو یہ ان کا ایک کتاب تھا یاد رکھئے گا نیو لیمپ کئی بار پوشن آیا ہے فور اولڈ بپی ایسی یو پی ایسی دونوں جگہ آیا ہے نیو لیمپ فور اولڈ یہ پستک کس نے لکھی گروہ یہ پستک لکھا اربند گھوش نوٹ کر لیجے اربند گھوش باقی تیلک کی بھی ایک کتاب تھا گیتہ رہا سے گیتہ رہا سے ایک اور ان کا کتاب تھا آرکٹک ہوم آرکٹک ہوم انہوں نے کہا تھا کہ آر ایک آگمن آرکٹک پردیس سے ہوا ہے باقی بیسیس کوئی نہیں ہے گوکھلے کا ایک میکجن تھا جس کا نام تھا سودھارک سودھارک ان کی پتریگا کا نام تھا اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے جلدی سے اس کا سکرین سوٹ لیجئے آپ کے ہم سوالوں کو آگے بڑھاتے ہیں سودیسی اندولن کے سندر میں نملکھت سوچیوں کو آپس میں ملائی کون قصص بتائیے سودیسی اندولن کا نیتہ کہاں سے کون تھا آئی گلتی کیا تو ہم پھر پھائٹی آ دیں گے بھی کستی ہوگا ہمارے تمہارے بیج یہ گلتی نہیں کرنا ہے کوئی گلا چیر چیر کے بیٹھا لیا بولتے بولتے کہ سودیسی اندولن کا نیتہ بنگال سے کون یوپی سے کون ڈلی سے کون اگر یہ گلتی ہوا تو کنپٹی پھوڑیں گے گرو کنپٹی نہیں چھوڑیں گے لال کر دیں گے مار کتم پورا سمجھ دو جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ سید حیدر رجا ملاد و ڈلی سے چتمرم پلی ملاد و مدراز سے لالا جی ملاد و پنجاب سے ایک نیا مل گیا گرو ایک نیا مل گیا ہری سروت تمراو آندھ پردیس سے ایک نیا سودیسی آندولن کا ایک نیا نیتہ مل گیا نا جی ہری سروت تمراو یاد کر لو آندھ پردیس سے تو صحیح اتر ایک کا چار بی کا دو سی کا تین ایک کا چار بی کا دو سی کا تین ڈی کا ایک ایج در آئیٹ آنسر گرو کچھ نیا ملا مجھا آئے تو بول دو کہ جی سر بہت مجھا آ رہا ہے سودیسی آندولن کے سندر میں نیچے دیئے گئے کتنوں پر بیچار کیجئے اور بتائیے کون صحیح ہے کون ست ہے سودیسی آندولن کے بارے میں ان میں سے کیا کیا صحیح ہے جن سکول کولیجوں کے چھاتر سودیسی آندولن میں سکریے رہے انہیں پرابت سرکاری سہائیتہ اب بیسے سا دکار چھن لیا گیا اس آندولن میں اس تیریوں کی سکریے اس تیریوں کی سکریے بھاگی داری تھی سودیسی آندولن کیول بنگال تکسیمی ترہا بلکل نہیں تیسرا تو ایسی ہی غلط ہو گیا تو جہاں اس کا صحیح اتر کیا ہوگا جی تو یہ ہو گیا ایک اور دو اس کا صحیح اتر ایک اور دو جو سکول کولیج کے لوگ سودیسی آندولن بھاگ لیے ان کی ساری جو بیسے سا دکار تھے چھن لیا گئے اس تیریوں نے بھاگی داری کی یہ دونوں صحیح ایک اور دو صحیح ہے گروہ آگے آ جاؤ نمکھت میں سے 1920 کے ناغپور کے بھارتیہ راشتیہ کانگریس کے دیویشن میں اسہیوگ کے پرستاؤں کو کس نے پرستاویت کیا 1920 کے ناغپور کے بھارتیہ راشتیہ کانگریس دیویشن میں اسہیوگ چلو سودیسی آندولن سوا گئے اسہیوگ آندولن پر بتاؤ ایک اگست 1920 کو تیلک مرے ایک بیکتی تھے پوشن آتا ہے کون ایسا نے تھا جو اسہیوگ آندولن کا سمرتھن تو کیا پر آندولن دیکھ نہیں پایا کون ایسا نے تھا جو نون کوپریشن مومنٹ اسہیوگ آندولن کا سمرتھن کیا پر اسے دیکھ نہیں پایا تیلک جس دن تیلک مرے ایک اگست 1920 کو اسی دن اسہیوگ آندولن کی شروعات ہوئی اسی لئے انہوں نے سمرتھن تو کیا تھا جندہ رہتے لیکن دیکھ نہیں پایا تو ایک اگست 1920 کو جس دن تیلک مرے اسی دن اسہیوگ آندولن کی شروعات ہوئی تا بول رہا ہے کہ اسحیوگ آندلن کا پرستاؤ 1920 کے ناغپور بھارتی راشتہ کانگریس کے ادھیویشن میں پاریت ہوا تو اسحیوگ کے پرستاؤ کو کس نے پرستاویت کیا اسحیوگ کے پرستاؤ کو چترنجن داس اسحیوگ کے پرستاؤ کو کس نے پرستاویت کیا چترنجن داس اسحیوگ کے پرستاؤ کو چترنجن داس نے سی آر داس نے پرستاویت کیا 1920 کے ناغپور ادھیویشن اس کے ادھیکش تھے لکھ لو بیجے راگوا چاری اس کے ادھیکس تھے بیجے راگوا چاری ناغپور کاغرست سیسن کے ادھیکس تھے اس میں چترنجان داس نے آسا یوک کے پرستاؤں کو پرستاویت کیا چترنجان داس کو بیجے راگوا چاری بیجے راگوا چاری isko دیش لوگ بھوج کاتے ہیں دیش بندھو چترنجان داس سبحاش چندر بوز کے سباس چندر بوز کے راجلیتی گروہ بھی تھے سباس چندر بوز کے راجلیتی گروہ چترنجان داس چترنجان داس کو دیش بندھوک آتے ہیں چترنجان داس 1922 کے کانگریس کے گیا بیہار کے گیا آدھیویشن میں کانگریس کے ادھکش بھی چونہ گیا بیہار کے کانگریس کے گیا آدھیویشن میں کانگریس ادھکش کون بنے چترنجان داس چترنجان داس کو دیش بندھوک آ جاتا ہے سباس چندربوس کے راجنیتی گروہ تھے ساتھی ساتھ میرے بدیارتھیوں ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک جنوری ایک جنوری 1923 کو بنایا کانگریس سوراج پارٹی کانگریس سوراج پارٹی لگ لیا جائے چطرنجان داس نے کیا بنایا کانگریس سوراج پارٹی ایک جنوری 1923 کو اس کا جلدی سکرین سوٹ لے لیجیے سکرین سوٹ لے لو گروہ جلدی سے پھٹا پھٹ سکرین سوٹ اسیسن کو سیر بھی کر دیجئے چلو گروہ آگے آ جاتے ہیں نمکھت کتنوں میں سے کون سا اسہیوگ آندولن کے بارے میں صحیح نہیں ہے اسہیوگ آندولن کے وشائے میں کون صحیح نہیں ہے جلدی بتاؤ اس آندولن کی عوضی 1922 تک تھی بلکل صحیح اس آندولن کی عوضی لکھ لو ایک آگاست 1920 سے لے کر 12 12 فروری 1922 تک چلا لکھ لو اسایوگ آندولن ایک آگست 1920 سے 12 فروری 1922 تک چلا بلکل پہلا کوٹیشن صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے پوچھ رہا کون نہیں ہے صحیح تو پہلا تو صحیح ہے دوسرا ایک ورس کے بھی تر سوراج پرابتی کا لکش یہ غلط ہے بیگ رونگ ہے اس میں بحثکار کی ہو جنا بلکل تھا محمد علی جینہ نے اس آندولن کا سمرتھن کیا چلیے تو کیا صحیح نہیں ہے بھئیہ دیکھیں ایک ورس کے بھی تر اس میں دو اتر غلط ہے ایک تو محمد علی جینہ نے اس کا سمرتھن نہیں کیا تھا تو یہ بھی غلط ہے اور ایک ورس میں سوراج پرابتی کا لکش رکھا گیا تھا 1929 میں گاندھی جی نے 1929 میں ایک ورس میں سوراج پرابتی کا لکش رکھا تو یہ بھی غلط ہے بھئیہ اور یہ بھی غلط ہے تھا سبہ اوگیا کے سامعے لکھ لیجائے ایک ورس میں سوراج پرابتی کا لکش سبہ Łا عاو عاقیان دولن کے سامعے رکھا گیا تھا اب محمد علی جینہ نے اسحیوج آندولن کا سمرتھن نہیں کیا تھا تو جو آج میں سوراج پرابتی کا لکش سبů اوگیا آنڈولن میں کیا گیا تھا آگے آجا آپ见م کس نے اسحیوج آندولن کو سمرتھن دیا دکھو یہ پرشن کا اتر گلتی ہوا پھر ہوگا پھائٹا پھائٹی بتاؤ اسحیوگ آندولن کا سمرتن کیا لیکن اسے دیکھ نہیں پائے جلدی بتاؤ کون تھے جنہوں نے اسحیوگ آندولن کا سمرتن تو کیا پر اسے دیکھ نہیں پائے دیکھ نہیں پائے گروہ اسحیو اتر ہوگا بال گنگا دھر تیلک یہ سمرتن کیے لیکن جس دن اسحیوگ آندولن شروع ہوا اسی دن یہ ان کا دیت ہو گیا ان کا نیدھن ہو گیا تیلک کے مرتیو ایک اگست 1920 کو جس دن ہوا اسی دن اسحیوگ آندولن شروع ہوا سن لیجے میری بات جس دن تیلک مرے اس دن اسحیوگ آندولن شروع ہوا لیکن ساتھی ساتھ ایک فنڈ بنایا گیا تیلک کے نام سے ہی بنایا گیا تیلک سوراج فنڈ تیلک سوراج فنڈ بنایا گیا نوٹ کر لیجئے تیلک کے مرنے کے بعد کانگریس میں ایک فنڈ بنایا گیا تیلک سوراج فنڈ اور بتائیں اس فنڈ میں نیم بنایا گیا کہ آج کے بعد یادی کوئی بیکتی کانگریس کا میمبر بنے گا تو لکھ لو چار آنا سدستہ فیس دینا پڑے گا اگر کانگریس کا سدستہ بننا ہے تو چار آنا فیس دینا پڑے گا اور اس فی کو کہا رکھنا پڑا بھئیہ کہا رکھا جائے گا تیلک سوراج فنڈ میں تیلک کے مرنے کے بعد کانگریس میں کیا بنا تیلک سوراج فنڈ انیام بنا دیا کہ اب پھری میں کوئی کانگریس کا ممبر نہیں بنے گا چار آنا دینا پڑے گا ایک اگستو تیلک مرے بھولانا مت تیلک کے دو میکجین تیلک کی دو پترگاہ ایک کا نام مراتھا ان کی ایک میکجین کا نام ہے مراتھا یہ انگریجی میں ہے مراتھا کی بھاسا انگریجی تیلک کی ایک میکجین کا نام تھا کسری کسری اس کی بھاسا تھی مراتھی نوٹ کر لیجے مراتھی کسری مراتھی میں اور مراتھا انگریجی میں تیلک کی میکجین تیلک کی بات کروں تیلک نے 1893 میں گنیس مہوچسوں کی شروعات کی hões تیلک نے 1895 میں سیوہ جی مہوچسوں کی شروعات نوٹ کر لیجے گنیس مہوچسوں اور سیوہ جی مہوچسوں ان دو نو کی شروعات کس نے کی बाल गंगाधर تیلک نے کیا سیوہ جی مہت سو اٹھار سو پنچانبے میں اٹھار سو تیرانبے میں گنیس مہت سو اور ان کے دوارہ ہی انیس سو سولہ میں ہوم رول ہوم رول لیگ آندولن کی شروعات ہوا ان کے دوارہ پونے سے مہاراشت کے پونے نوٹ کر لیجے گا مہاراشت کے پونے سے تیلک نے انیس سو سولہ میں ہوم رول لیگ آندولن کی شروعات کی نوٹ کر لیجے اور انہوں نے ہی کہا تھا انیس سو سولہ میں ہی نائنٹین سکسٹین میں ہی تیلک نے کہا تھا سوراج ہمارا جنم سدہ دکار ہے میں اسے لے کر رہوں گا کس نے کہا تیلک نے کہا سوراج ہمارا جنم سدہ دکار ہے میں اسے لے کر رہوں گا سو سلہ میں اور یاد رکھئے دوست بارگنگا دھر تیلک بارگنگا دھر تیلک کو ایک بیکتی تھا بیلینٹائن سی رول مٹ کر لو بیلینٹائن سی رول تیلک کو آسانتی کا دودھ کہا بیلنٹائن سیرول نے تیلک کو اسانتی کا دودھ کہا آگے آو نمرکت میں سے کون چوری چورا کانڈ کا سہی تھی ہے یہ میں سے کتنے تاریخ کو گاندھی جی نے اسایو گاندولن کے نیتا کون تھے گاندھی جی گاندھی جی کو ہنسا پرداز نہیں تھا حالانکہ گاندھی جی بڑی بہانباز آدمی تھے ان کا کہنا تھا کہ کوئی آندولن دو سال سے زیادہ تین سال سے زیادہ نہیں چلنا چاہیے کوئی بھی آندولن دو ورس تین ورس سے زیادہ نہیں چلنا چاہیے گاندھی جی جب آندولن سرو ہوا نا تو گاندھی جی چاہتے ہی تھے کہ آندولن بند ہو جائے دو سال ہو گیا تھا تو کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے اسی لئے انہوں نے ایک بہانہ ڈھونڈا چوری چورا کانڈ گورکپور کے چوری چورا تھانے میں آگ لگایا گیا اور 22 انگریج سپاہی جندہ جلا دیا گیا گورکپور کے چوری چورا تھانے میں 22 انگریج سپاہیوں کو جندہ جلا دیا گیا گاندھی جی نے اسی کو بہانہ لیا اور کہا کہ میں اب سہیو گاندولن بند کر دو فائلنس پسند نہیں ہے چلیے بھئی ویسے گاندھی جی چاہتے بھی تھے بند کرنا پانچ فروری 1922 ریال ڈیٹ ہے پانچ فروری 1922 اتر پردیس کے گورکپور جنپد کے چوری چورا تھانے میں آگ لگایا گیا پانچ فروری کو اور اسی کے سات دن کے بعد 12 فروری دیکھ لیجئے 1922 کو آسہیو گاندولن بند کر دیا گیا آسہیو گاندولن بند کیا جشت سات دن کے بعد چلیے آگے آتے ہیں نیکسٹ آجاؤ گرو ملکھت گھٹناوں کو ان کا صحیح کرم میں سجانا ہے ان گھٹناوں کو صحیح کرم میں لینا ہے چورا چوری کانڈ پانچ فروری 1922 چوری چورا باردولی 1928 اور آسہیو گاندولن 1920 بتائیے ایرنج کیجئے سب سے پہلے آسہیو گاندولن تو دو ہو جائے گا پہلے پھر چوری چورا دو کے بعد ایک پھر تین تو کیا ہو جائے گا دو ایک تین دی is the right answer باردولی ستیاغر چوری چورا کانڈ پانچ فروری آسہیو گاندولن کی شروع آسہیو گاندولن کی سروع آرہ فروری کو نا جی تو آسہ رک جاؤ اس کے answer میں تو پہلے ہو گیا کون چوری چورا پھر آسہیو گاندولن بند ہوا پھر باردولی ایک دو اور تین ہو جائے گا سوری answer ہو جائے گا اے ایک دو اور تین اب باردولی ستیاغرہ کے نیتہ گون تھے باردولی سردار زیادہ کوششن دے لیں گے 35 کوششن پینٹ کریں گے سردار واللہ بھائی پٹیل بلہ بھائی پٹیل لکھ لیجئے باردولی ستیاغرہ کے نیتہ گاندھی جی نہیں تھے باردولی ستیاغرہ کے نیتہ گاندھی جی نہیں تھے پٹیل تھے باردولی ایک تعلقہ ہے گزرات میں جائے گا تو باردولی ایک جگہ ہے وہاں باردولی میں کسانوں کو نیائے دلانے کے لیے یہ پٹیل صاحب نے سردار بلہ بھائی پٹیل نے کیا چلایا تھا باردولی کی مہیلاؤں نے سردار کی اپادی سردار پٹیل کو کس نے دی باردولی کی مہیلاؤں نے لیکن کس نے بولا گاندھی جی نے باردولی کے مہیلاؤں کے طرف سے باردولی کے مہیلاؤں کے طرف سے گاندھی جی نے باردولی کے مہیلاؤں کے عورت سے گاندھی جی نے سردار پٹیل کو سردار کی اپادی دی تھی یاد رکھئے باردولی ستیاغرہ کے نہیں تھا سردار پٹیل جن کو ہم لوح پروس کہتے ہیں بھارت کا سب سے سب سے اونچا تو نہیں کہہ سکتے ایک اونچا سٹیچو ہے جس کا نام ہے سٹیچو آف یونیٹی ایکتہ کی مرتی سردار پٹیل کا گجرات میں سب سے اونچا سٹیچو بنایا گیا ہے گجرات میں سردار پٹیل کی سب سے اونچا سٹیچو گجرات کے لکھلو نرمدہ جیلے کے کیوریہ میں لگایا گیا ہے نرمدہ جیلے کے کیوریہ میں اسے سٹیچو آف یونیٹی کہا گیا اور ان کے جنم دیوست سردار پٹیل کے جنم دیوس 31 اکٹوبر کو راشتی اکتا دیوس مناتے ہیں نیسنل یونیٹی ڈے راشتی اکتا دیوس کیوں کیونکہ بھارت کے راجیوں کو ایک کرنے میں دیس کی اکتا کو بڑھانے میں پٹیل کے جتنا یوگدان تھا سائد ہی کسی یوگنیتہ کا ہوگا اسی لئے پٹیل جی کے جنم دیوس 31 اکٹوبر کو راشتی اکتا دیوس مناتے ہیں بھارت کے پہلے گریہ منتری تھے آجاد بھارت کے پہلے گریہ منتری سردار پٹیل نملکت میں سے انیس سو بیس کے ناغپور کے بھارتی راستری کانگریس ادھیویسن میں اسحیوک کا پرستاؤ یہ تو ہی کوششن ہو گیا بتایا ہی بھائی کس نے پرستاویت کیا سی آر داس جن کو دیس بندھو کہتے ہیں آگے آئیے نملکت اتنوں میں سے کون یہ تو ہو چکا ہے ہاں ہی والا ہو گیا دیکھتے ہیں آگے کوششن آئی hoeاں آئیے اب تھوڑا بیہار میں کسان آندولن اب آئیے بتائیے بیہار میں ایک دو پرسلنسے لیتے ہیں بیہار کے پٹنا میں بیہار کے پٹنا میں ایک جگہ ہے بہٹا وہاں سے کسان صحابہ کے ستھاپنا سوامی سہہ جاننسوار سوٹی نے کب کی بیہار کے پٹنا کے نکٹ بہٹا نام کستان پر اب چلو تھوڑا بیہار سپیسل بیہار میں پٹنا کے نکٹ بہٹا نامکستان پر سوامی سہجان انصر سوتی نے کب کیا کسان سبھا کی استھاپنا کب کیا کسان سبھا کی استھاپنا چار مارچ انیس سو اٹھائیس نوٹ کیجئے بیہار کے بہٹا میں بہٹا میں کسان سبھا کی استھاپنا سوامی سہجان انصر سوتی نے کب کیا چار مارچ انیس سو اٹھائیس بھولنا منع ہے چار مارچ انیس سو اٹھائیس آگیا یہ انیس سو بائیس تیس میں مونگیر میں کس کی ادھکستہ میں کسان سبھا کے ستھاپنا کی گئی مونگیر میں مونگیر جگہ پر کس کی ادھکستہ میں 1922 تیس میں بھی ایک کسان سبھا بنا مونگیر میں کس کے خلاف دربھنگا مہاراج کے خلاف دربھنگا مہاراج کے خلاف 1922 تیس میں کسان سبھا کس نے بنایا دربھنگا مہاراج کے خلاف بنایا گیا سا محمد جبیر سا محمد جبیر کس کے کس کے خیاب بنایا گیا تو دربھنگا مہاراج دکھ لیجئے دربھنگا مہاراج کے خلاف دربھنگا مہاراج کے خلاف ساہ محمد جبیر نے منگیر میں 1922 تھے اس میں کیا بنایا کسان صفحہ کی استحابنہ کی آگیا یہ ساہ محمد جبیر ان کے ساتھ کرسن سنگھ بھی تھے وہی کرسن سنگھ جو بیہار کے پہلے مکہ منتری تھے چلی آگیا یہ بیہار پرانتیہ کسان صفحہ کا گٹھن کب کیا گیا یہ سب سے important question یہ سب سے مہتپور بیہار کے بہٹا میں مارچ 1928 میں بنا سوامی سہجان سرسوتی نے کیا بنایا کسان صفحہ لیکن بیہار کے پرانتیہ کسان صفحہ اس کو بھی کس نے بنایا سوامی سہجان سرسوتی سوامی سہجان سرسوتی نے بھی بیہار کسان صفحہ بیہار کے پرانتیہ کسان صفحہ بھی کس نے بنایا سوامی سہجان سرسوتی اتر ہوگا مارچ 1929 میں سوامی سہجا ننسر سوٹی نے بیہار پرانتی کسان سبھا کے نیو رکھی سوامی سہجا ننسر سوٹی بیہار پرانتی کسان سبھا اور ایک کوششت اور بتا دوں 1936 میں نوٹ کرو very very important 1936 میں اکھل بھارتی کسان سبھا کی اصطحابنہ اکھل بھارتی کسان سبھا کی اصطحابنہ اکھل بھارتی کسان سبھا کی اصطحابنہ نوٹ کرو 1936 میں لکھنو میں ہوا اکھل بھارتی کسان سبھا کب بنا 1936 میں کہا بنا لکھنو کس نے بنایا سوامی سہجا ننسر سوٹی سوامی سہجا ننسر مونگیر میں کس نے بنایا ساہ محمد جبہر یاد کرو مونگیر میں کس نے بنایا ساہ محمد جبہر بہٹا میں کس نے بنایا سوامی سہجا ننسر پرانتی کسان سبھا بیہار کا سوامی سہجا ننسر 1929 میں بیہار پرانتی کسان سبھا 1929 میں اور اکھل بھارتی کسان سبھا لکھنو میں یہ بھی سوامی سہجا ننسر سرسوتی چلیے اس کا سکرین سوٹ لیجئے گرو اس کا سکرین سوٹ آنا چاہیے آگے آ جاؤ نملکت میں سے بیہار بیہار پرانتی کسان سبھا کے دھکش کون تھے بھائیہ جو بیکتی بنائے گا کسان سبھا وہی بیکتی تو رہے گا دھکش تو بیہار پرانتی کسان سبھا پوچھے یا اکھل بھارتی کسان سبھا پوچھے یا بہٹا میں کسان سبھا پوچھے سب کے نیتا سوامی سہجانند سب کے نیتا سوامی سہجانند اکھل بھارتی کسان سبھا میں بھی سوامی سہجانند ایک کوششن اور آتا ہے بیہار کے کسان نیتہ کا نام بتائیے ان میں کون بیہار کے کسان نیتہ تھے لکھ لو نام سوامی سہجانند بیہار کے کسان نیتہ کے نام لکھو سوامی سہجانند سہجانند پہلا دوسرا نام لکھو کاریا نند تیسرا نام لکھو ودیا نند چونتھا نام لکھو یدنندن سرما پانچمہ نام لکھو اور اگلا نام لکھئے اس کے بعد نام لکھئے لکھ لو یہ سبھی بیہار کے کسان نیتہ بھولنا منا ہے سوامی ساجانند کاریانند بیدیانند یدنندن سرما کرسن سنگھ اور سا محمد جبیر یہ سب بیہار کے کسان نیتہ تھے اور سن لیجے میرے دوست بہت امپورٹن سوال سب سے امپورٹن ابھی تک کے سیشن کا بیہار میں کسان آندولن کی شروعات 1919 میں ہوا بیہار میں 1919 میں پہلی بار بیہار میں کسان آندولن کب ہوا 1919 میں لکھ لو 1919 میں بیہار میں بول رہا ہوں بیہار میں پہلا کسان آندولن 1919 کس کے خلاف دربھانگا مہاراج کے خلاف اس سے بہتر بیہار سپیسل کہیں نہیں ملے گا پہلا کسان آندولن بیہار کا 1919 میں دربھانگا مہاراج کے خلاف کون شروع کیا یعنی پہلی بار بیہار میں کسان آندولن کس نے شروع کیا سہجانند نہیں نوٹ کر لو 1919 پہلا کسان آندولن ایک سوال باہر نہیں جانے کا کیونکہ ہم لوگ کو پاس کرنے کا پاس کرنے کا پڑھنے کا لگنے کا جتنے کا اور نوکری پانے کا چلو بیہار کے کس جلے میں سیچان کے لیے نہر سلک کے بیرود میں آندولن ہوا بیہار کے کس جلہ میں نہر سلک نہ دیں گے جی نہر کا جو پانی کا پیسہ لگتا ہے نہ دیں گے اس کے لیے آندولن کہاں ہوا بیہار کے کس اس ستان پر نہر کا پیسہ نہ دیں گے اس کے لیے آندولن ہوا سہاباد سہاباد شتر وہی جہاں سے بابو کور سنگھ نے لڑائی کی تھی بیہار کے سہاباد جگدیس پور شتر جو ہے سہاباد کا شتر آرہ کا شتر وہی کو سہاباد بولتے ہیں چلے نیکسٹ آ جاؤ 1929 سھوٹ گیا ہے تھوڑا سا 1929 1929 1929 میں سے لے کر اگست 34 کو گیا بیہار میں آئے جیت اچھا نا سوری سوری ایسے نہیں 29 تیس اگست sorry 29 تیس اگست 1934 کو گیا بیہار میں آئے جیت دویتیے بیہار پرانتیے کسان سمیلن کے دھکستہ کس نے کی دوسرے جلدی بتائیے 29 تیس اگست 1934 کو گیا میں پرانتیے کسان سبھا جو بنا تھا 1929 میں پرانتیے کسان سبھا بیہار میں کب بنا 1929 میں اس کا دوسرا دیویشن اس کا دوسرا سمیلن کہاں ہوا گیا میں اس کی ادھکستہ کس نے کی جلدی بتاؤ بیہار پرانتیے کسان سبھا کا جو دوسرا میٹنگ گیا میں ہوا اس کی ادھکستہ کیا پرسوتم داس ٹنڈن پرسوتم داس ٹنڈن یہ یوپی کے تھے لیکن بیہار پرانتیے کسان سبھا کا دوسرا میٹنگ جو گیا میں ہوا اس کی ادھکستہ کیا پرسوتم داس ٹنڈن اب پرسوتم داس تنڈن آئے ہیں تو کھالی ہاتھ جانے نہیں دینا پرسوتم داس تنڈن کے بارے میں انہیں ہندی کا پرہری کہا جاتا ہے انہیں ہندی بھاسا کا پرہری ہندی بھاسا کا پرہری کہا جاتا ہے پرسوتم داس تنڈن کو ہندی بھاسا کا پرہری کہا جاتا ہے نوٹ کر لیجئے ہندی بھاسا کا پرہری پرسوتم داس تنڈن چلیے آگے پڑھتے ہیں گروہ نومبر 1935 میں کوئی کہیں نہیں جائے گا اس سیسن کے ساتھ بنے رہیے روج سام سات بجے ہم ہر دن اسی جوز کے ساتھ پوری جتنے بھی اتحاس ہے بھوگول ہے پولٹی ہے لے کر آتے رہیں گے روج سام سات بجے جڑنا نہ بھوگے جڑ جائیے گا سام سات بجے روج اسی چینل پر ہم لوگ روج آتے ہیں چلیے آپ لوگ جلدی سے سیسن اچھا لگ رہا ہے سیسن کو لائک کر دیئے نومبر 1935 میں حاجی پور میں آئے جیت سوچو دوسرا سمیلن پرانتی ہے کسان سبھا کا دوسرا سمیلن گیا میں ہوا اس کی ادھکستہ پرسوطم داستنڈن اب بولا تیسرا سمیلن جو ہوا حاجی پور میں پرانتی ہے کسان سبھا کا دوسرا سمیلن گیا میں اور تیسرا سمیلن بیہار کے حاجی پور میں کہاو بھی حاجی پور میں حاجی پور میں حاجیت ہوا اس کی ادھکستہ کس نے کی بیہار کے حاجی پور میں آئے جیت تیسرا پرانتیے کسان سمبیلن کی ادھکستہ کسنے کی جلدی اتر دیجئے پھٹا پھٹ اتر آنا چاہیے آپ کا آنسر جلدی جلدی آنا چاہیے گرو بیہار میں جو پرانتیے کسان سبھا بنا اس کے ادھکستہ ہوا اس کے ادھکستہ کسنے کی بیہار پرانتیے سبھا سبھا کا آیوجن حاجی پر میں ہوا تیسرا اس کے ادھکستہ سوامی سہجانند آگیا یہ پانچ پرسنہ اور ہے گرو بیہار پرانتیے کسان کانگریس کمیٹی نے کس کی ادھکستہ میں کسان جانچ سمیتی کا گھٹن کیا بتائیے کس کی ادھکستہ میں کسان جانچ سمیتی بنا جلدی بتاؤ کس کی ادھکستہ میں کسان جانچ سمیتی بنا کسانوں کی سمسیا کی جانچ کے لیے کس کی ادھکستہ میں کسان جانچ سمیتی بنا کب بنائے لکھلو 1931 میں کب بنا انیس سو اکتیس میں راجندر پرساد راجندر پرساد کے دھکستہ میں کسان جانچ سمیتی بیہار میں پرانتی ہے کسان سبھا کے دورہ کسانوں کی ستھی کی جانچ کے لیے کسان جانچ سمیتی انیس سو اکتیس میں بنا جس کے دھکستہ راجندر پرساد راجندر پرساد کو دیس رتن بھی کہتے ہیں دیس رتن دیس رتن بولتے ہیں راجندر پرساد ایک بار کانگریس کے ادھک چونکر بنائے انیس سو چوتیس میں انیس سو چوتیس میں ماتر Пред کونگریز کا دکش تو بعد میں بھی رہے پر چونے ہوئے نہیں کوئی ارشتریپہ دے دیا تو بن گئے اسے ایک ماتر ایک بار کونگریز کا دکش رہے انیس سو چوتیس میں اس کے علاوہ сنبیدھان صفح بنا سنبیدھان صفح کا ستھائی دکش راجندر پرساد اک بات اور جانیں سنبیدھان صفح کے ستھائی دکش کے ساتھ ساتھ انترم سرکار بنا راشت پتی راجندر پرساد جو دو بار لگاتار بھارت کے راشت پتی رہے راجندر پرساد کے بھی سائے میں جان جائیے اب بیہار میں کسانوں کی استطیقی جانچ کے لیے کسان جانچ سمیتی کا دھکستہ بھی کس نے کی راجندر پرساد نمکت میں سے کون کسان نیتا نہیں تھے ابھی نام بتایا ہوں سبگا ان میں کون کسان نیتا نہیں تھے جلدی اتر ایک بار سیسن کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے لائک کرتے ہیں تو مجھے بھی موٹیفیرزن ملتا ہے چلو اتنے بچے ہماری سیسن کو سمجھ رہے ہیں چلو بیہار میں ان میں سے کون کسان نیتا نہیں تھے جلدی بتاؤ گروہ کون نہیں تھے سوامی سہجانتو تھے ہی کسان نیتا ابھی بولا ہوں پانڈی تے دنندن سرما بھی کسان نیتا تھے بیہار کے سری گنگا سرن سنگھ ان کا نام نہیں لکھا تھا لکھ لے نا ان کا بھی ان کا بھی نام لکھو سری گنگا سرن سنگھ یہ بھی کسان نیتا تھے کون نہیں تھے بھئیہ سورے نات چوبے سورے ناچ چوبے کسان نیتہ نہیں تھے کسان نیتہ سہجانند کاریانند بیدیانند اس کے بعد راہل سانسکرتی آیا نیدنندن سرما کرسن سنگھ سام احمد جبہر راجندر پرساد کسان نیتہ میں آتے تھے اور گنگا سرن سنگھ یہ سب کسان نیتہ تھے لیکن سورے ناچ چوبے کسان نیتہ نہیں تھے یاد رکھی آئی کوششن بتایا کہ بیہار میں پہلی بار بتاؤ ابھی ٹیسٹ لے رہا ہوں بیہار میں پہلی بار کسان آندولن کب ہوا جلدی اتر دو لیکھو جلدی کب ہوا 1919 ابھی بتایا ہوں کس کے نیترکتوں میں بیدیانند پہلا کسان آندولن بیدیانند کے نیترکتوں میں 1919 میں دربنگا مہاراج کے خلاف بھولنا منا ہے ایک سوال نہیں بھولنا چاہیے آگے آجاؤ گرو نومبر 1936 میں بیہپور بھاگلپور میں پرانتیہ کسان سبا کے دھکستہ کس نے کی 1936 میں بھاگلپور میں جو پرانتیہ کسان سبا کا سمیلن ہوا اس کے دھکستہ کس نے کی بھاگلپور کے بیہپور میں جو کسان سبا ہوا اس کا نیترکتو کس نے کیا اس کا دھکستہ دو لوگوں نے کیا 1936 میں بھاگلپور کے بیہپور میں جو پرانتیہ کسان سبا ہوا اس کی دھکستہ دو لوگوں نے کی جہ پرکاس نارائن اسوامی سہا جانند دونوں نے کیا اس کا انسر سی ہوگا اوپرکت میں اے اور بی دونوں ان دونوں نے انیس سو چھتیس کے بیہپور بھاگلپور کے کسان آندولن کرنے ترتو کیا آگے آئیے انیس سو ایک تیس میں اب ایک سوال اور ٹوٹل فپٹی سوال کے بعد انڈ کریں گے سیسن تو مطروں جاتے جاتے سیسن کو ایک بار کوپی کر کے سیسن کے لنک کو جتنے بھی گروپ ہے سیر بھی کر دیجئے لائک کر دیجئے جاتے جاتے چونکہ پچاس کوششن ہے انچاس میں کوششن پہ پہنچ چکا ہوں انیس سو ایک تیس میں بھی سماجوادی پارٹی کے ستھاپنا بیہار میں کس نے کی بیہار میں سماجوادی پارٹی کے ستھاپنا کہاں ہوا جلدی بتائیے کس نے کس کے دوارہ کی گئی پوچھ رہا ہے کس کے دوارہ کی گئی انسر کیا ہوگا جی بیہار میں کسان سبھا کی ستھاپنا انیس سو چونتیس میں کس کے دوارہ کیا گیا یہ پوچھا جا رہا ہے جلدی بتاؤ کس کے دوارہ کیا گیا دیکھو انیس سو ایک تیس میں کیا گیا تھا انیس سو انیس سو جلدی بتاؤ یہ کس کے دوارہ کیا گیا اس کا اتر تو دونوں ہو جائے گا پھولینا پرساد برما اور جب پرکاس نرائن دونوں سیز ڈرائٹ آنسر آ گیا یہ نیکشٹ آ جاؤ انیس سو چوتیس میں ایک کوششن ہے انیس سو چوتیس میں بیہار سوشلسٹ پارٹی کی ستھاپنا کہا کی گئی بیہار سوشلسٹ پارٹی کی ستھاپنا کس نے کیا گنگا سرن سنگھ بیہار سوشلسٹ پارٹی کی ستھاپنا گنگا سرن سنگھ نے کیا گنگا سرن سنگھ اس کے لئے رام برکش بینی پوری رام برکش بینی پوری گنگا سرن سنگھ رامانند مصرہ رام برکش بینی پوری رام برکش بینی پوری بینی پوری گنگا سرن سنگ گنگا سرن سنگ ان لوگوں نے مل کر رام برکش بینی پوری گنگا سرن سنگ اور رامانند مصرہ لگ لو رامانند مصرہ ان لوگوں نے بیہار سوشلسٹ پارٹی کے ستھاپنا اوفچاری گروہ سو 1934 میں پٹنا کے انجومن اسلامیہ حول اسوک راج پتھ میں جائے گا نا پٹنا کولیج کے پاس تو ہاں انجومن اسلامیہ حول ہے وہیں پر کسان سبھا کے ستھاپنا سوشلسٹ پارٹی سوشلسٹ پارٹی کے ستھاپنا انجومن اسلامیہ حول میں کی گئی کن کے دوارہ رام برکش بینی پوری گنگا سرن سنگ رامانند مصرہ چلیے آپ لوگ بار جلدی سے پتا دیجئے آج کا اے پچاس پرشنوں کا ہمارا سریج آپ کو کیسا لگا مجھا آیا ہم جھوٹی تاریف نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا مجھا آیا دل سے میں پڑھاتا ہوں ایک بار دل سے سارے لوگ کمنٹ کریں گے کوئی کہتے ہیں کہ جو پانی سے نہاتے ہیں لیباس بدلتے ہیں اور جو پسینے میں نہاتے ہیں اتحاس بدلتے ہیں اس بار اتحاس بدل دینا ہے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لینا ہے جو ٹپسٹ ہے سمیہ لکھے گا اس کا ابھی اتحاس اس بار اتحاس لکھا جائے گا آپ کا اور آپ کے ساتھ ڈھائے نہیں رات دن جڑے رہیں گے آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں چلی بار بتا دیجئے سیسن کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کر دیجئے اور ایک بار کمنٹ کر کے بتائیے کیسا لگا اور سیسن ہوں سکے تو سیر بھی کر دیجئے ملتے ہیں کل سام سات بجے سام سات بجے اسی جاندار ساندار سیسن کے ساتھ تب تک لیس سفریاتری سب کامنا ہے دھنے باہد مسکراتے رہیے آگ لگاتے رہیے ملتے ہیں ملتے ہیں